موسیقی ہفتے کا آج آخری کیونکہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پیر کوئی سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو آج کے دن بہت ساری خبریں یقیناً اس کے اوپر بھی گتگو کریں گے اور ساتھ ہی آپ کی لائف کالز کا سلسلہ بھی جاری رہ گا جی ہاں بلکل روز کی طرح آج بھی ناظرین سے بہت ساری خبریں شیئر کریں گے ان خبروں پر تفسری بھی کریں گے اور انہیں بتائیں گی کہ ملک میں کیا چل رہا ہے ان ملک کے حالات سے واقع کرائیں گے تو خبروں کے جانب بڑھتے ہیں تو پہلی خبر پر آتے ہیں کہ عالمی عدالت نے بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف کیس کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنائے گی بلکل جی عالمی عدالت نے فیصلہ جو وہ محفوظ کر لیا اور یہ دو یا تین ہیرنگ اس کی ہوئیں جس کے اندر جو ہے یہ بھارتی جاسوس جو پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے جو گرفتار ہوا تھا بھارت کو جو حاضر سرویس آفیسر نیوی کا تھا اس کو گرفتار کیا گیا جاسوسی کے الزام میں اور پھر اس کے بعد بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کیا اور وہ سارے معاملات پھر سب کے سامنے رہے تو آپ کیا پردیکٹ کرتے ہیں یہاں سے کیونکہ کیا فیصلہ آئے گا دیکھیں عالمی عدالت نے کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سولیسٹر کا رول جو ادا کریں اور معاملے کو حل کرائیں لیکن یہ کیونکہ معاملہ تنی سنجیدہ نویت کا ہے کہ ایک حاضر سرویس آفیسر نیوی کا اور اس کا کنفیشن سٹیٹمنٹ پوری دنیا کے سامنے آیا اس نے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کی کاروائیاں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں اس کا اعتراف بھی کیا اس نے براہ راست انولمنٹ کا بھی بتایا اپنی حکومت کا بھی بتایا کتنا ہاتھ رہت ہو تو بازے طور پر ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس بلکل اس سے زیادہ اور کوئی ٹھو ثبوت نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام چیزوں کو اس نے اکسپٹ کیا اور وہ تمام ثبوت بھی دیئے گئے اور اس کے لابے پاکستان کا کیس جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے اشتر اصاف اور ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ کیس انہوں نے ٹک اپ کیا اور بڑے اچھے سے اس کو جو ہے وہ ریپریزنٹ بھی کیا اور پھر بہت سارے حقائق بھی عالمی عدالت کے سامنے آئے ہیں بہرحال اس وقت تو فیصلے کے اوپر پاکستان میں جو ہے سزائے موت کے حوالے سے فیصلہ جو ہو چکا تھا لیکن بھارت جو ہے وہ پوری زور لگا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ان کے حق میں چاہے بلکل بلکل یہ اس کی پوری کوشش ہے پہلے تو انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا پھر کوشش یہ کی کیونکہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آ گیا تھا کہ وہ نہ اس کو اگل سکتا تھا بیٹمنٹ کی ایڈیا اور ان کی والدہ کی بھی وزرٹ جو ہے وہ جاری تھے اور اس پہ بھی جو ہے وہ چپس وغیرہ کا جو سلسلہ نکلا تھا ان کے جو ہے وہ کیس بلکل اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو لیکن یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ بھارت کے لیے خود بڑا مشکل تھا اور یہ ایسے موقع پر آیا کہ بھارت میں جب آمند خبات جو ہے وہ قریب تھے اور یہ صورتحال جب وہ انہماج ہوئی تو اس کے علاوہ اور بہت سارے جھٹکے انہیں لگے ہیں لیکن کسے کل بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے کہ بھارت میں ہمیشہ سے جتنی بھی خطے میں دہشتگردی کی کاروائییں ہوتی ہیں ریاستی دہشتگردی بھارت کی جانب سے ہمیشہ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں بلاواستہ جو ہے وہ دہشتگردی کے اندر بھارت ہمیشہ سے انگولڈ رہا ہے اور ہمیشہ سے اپی سینٹر رہا ہے یہ خطے کے اندر جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں خاص طور پر جو پڑا سنگین مسئلہ مالک ہیں ان کے اندر بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ ورک بنایا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے ہیں اور بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے تو یقین فیصلہ جو ہے عالمی عدالت دے گی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے اور اس میں بھارت کی جو حکومت ہے وہ برائے راست انگولڈ میں ہے اور یہ ان کا جاسوس ہے وہ حاضر سرویس آفیسر وہ پکڑا گیا ہے تو بہرحال اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ چلیں کھیلوں کی خبر اگر کوئی شامل کریں تو ہم سب ہی فائنل میں رسائی کہیں ناممکن مشن میں پاکستان جو ہے وہ سردڑ کی بازی لگانے کے لئے پور عظم ہیں آج میچ ہے پاکستان کا اور جو ہے بنگلہ دیش کا اور یہ بلکل ایک ایسا میچ ہے جس میں ڈو اینڈ ڈائی کی سیٹویشن ڈائی تو خیر پیسی ہی پہلے ہو گیا ہے تو یہ ایک موزے کی جو ہے وہ امید سرپراد احمد نے جو ہے بظاہر کی ہے بلکل ایسی امید ہے کہ سارے پرچوں میں آپ جو ہے کہیں پہ پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوئے ہیں اور کہیں پہ مکمل فیل ہوئے ہیں اور آخری پرچے میں جو سو نمبر کا پرچہ ہے اس میں آپ امید کر رہے ہیں کہ اس میں چھے سو نمبر میرے آ جائیں تو میں سارے پیپرز میں جو وہ پاس ہو اسی طرح کی امید لگانا ہے بہرحال یہ ایک صرف دیوانے کا خواب ہے اور کیونکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ دیگر ٹیم جو مقابلے میں بہت بری پرفارمنس آپ نے دیئے سچائی یہ ہے ورلڈ کپ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں فیلڈنگ کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس ورلڈ کپ کی سب سے بہترین جو فیلڈنگ سائیڈ رہی ہے وہ آپ کی ٹیم ہے بیٹنگ کے اندر آپ نے بڑی مجبوری کے ساتھ رنس کیے آپ کے بیٹسمنٹ چلے نہیں آپ کی جو ہے وہ بیٹنگ ہر وقت سٹرگل کرتی رہی اسی طرح بولنگ کے اندر بھی کوئی خاص پرفارمنس سامنے نہیں آئی تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ سارے امتحانات میں جو ہے وہ فیل ہوئے سارے پرچوں میں فیل ہوئے اب آخری پرچے میں یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ اس میں چھے سو نمبر اگر آ جائیں تو سارے نمبر جو وہ جو ہے پوری قوم کو ہی لگ رہا ہے نہیں قوم کو ابھی بھی لگ رہا ہے قوم کو تو ابھی بھی امید ہے وہ آخر دم تک امید رہتی ہے آخری بال تک امید دیتے کہ شاید پاکستان کا کوئی ایسا موجزہ سامنے آ جائے کہ وہ جیت جائے ساتھ بلکل تو آج کے دور میں بھی یہ موجزوں کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں آپ کو بتا ہے وہ نے پانسو رن کی پردیکشن کی ہے کہ میں آج کے میچ میں جائے وہ پردیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ جی بلکل اور یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حکمت عملی تو بہرحال یہ ایک بڑا بے تکا سا جواب جیسے ساری باتیں بڑی بے تکی ہوتی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کوئی تکی بات نہیں کرتے اگر وکٹ کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو وہ کوچ کے بارے میں بتاتے ہیں کوچ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جناب کسی بیٹسمن کا تذکرہ کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوگی بہرحال اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ پانچ سو رن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حکمت عملی ہے تو بے اختیار شاید ان کے موہ سے کیونکہ نکل جاتا ہے وہ سوچتے بعد میں پہلے بولتے ہیں وہ اس کے بعد سوچتے ہیں تو یقیناً ان کے موہ سے نکل گیا ہوگا کہ پانچ سو رن کر دیں گے تو یہ اتنا آسان کام دین ان نے سٹیجمنٹ چینج کی کہ وہ مشکل ہے موزے کی امید ہے بلکل اور یہ بات تو ہم سبھی جانتا ہیں کہ اب موزے سے نہیں موزے کیونکہ جو فائنل ٹیم ہوتی ہے وہ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے جو ہوا ناؤنچ کی جاتی ہے اور ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ دونوں کی پرفارمنس پورے ورلڈ کپ میچس کے اندر کوئی جو ہے وہ پرفارمنس سامنے نہیں آئی ہے اور دیگر کھلاریوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہی اور کم او بش ایک جیسی سب کی پرفارمنس تھی وہاں بریاز ہو چاہے بلکل کوئی پرفارمنس نہیں اس سے پہلے بھی اس کے علاوہ دیگر جو بولرز ہیں آمیر تھوڑا سا انہوں نے بہتر کار کردگی دکھائی ہے جو ان سے امید کی جا رہی تھی اس کے علاوہ بیٹنگ میں اگر دیکھیں تو کنسسٹنٹ فیلیر نظر آیا شروع سے ٹاپ آرڈر سے دیکھ لیں ایک ایسا بیٹسمن آپ نے اس کے اندر شامل کیا فخر زمان جس کا ففٹی اوورس کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گو کے ٹی ٹوینٹی سے بھی کوئی ٹیسٹ سے تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سلیک کیا گیا پھر بھانجے بھتیجو کا سلسلہ رہا زیرو پرفارمنس ہمیشہ کی طرح کوئی خاص پرفارمنس نہیں اور پھر اس کے بعد صرف ایک بابر آزم ایک بیٹسمن رہے جو تھوڑا سا سٹرگل کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کوئی بات ہے نا ایک بندے سے وہ پوری ٹیم کی جیت نہیں چلا سکتی ملکل اور نیچے اگر آئیں تو جو سینئر سوکارڈ آپ کے کھلاڑی ہیں جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے اس ٹیم کے ساتھ جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں شویب ملک محمد حفیز کوئی پرفارمنس نہیں ہے بدترین کار کردگی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اور شاید ان کا آخری میچ ہو چکا ہے تو آج بھی امید ہی کرتے ہیں کہ جو پلائنگ الیون جو آخری آپ کے میچ میں رہی ہے اسی کو کھلایا جائے کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں کسی کو فیر ویل دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل میچ ہے اور یہ جو سو کالڈ سینئر کھلاڑی رہے دعا ہے کہ ان سے اب پاکستان کی جان چھوٹے اور دوبارہ تبدیلی جو ہے تیس لاو پاکستان کی ساتھ دے تو نئے کھلاڑیوں کو اب موقع دینے کی ضرورت ہے اور تبدیلیاں ہوں گی اب بڑے پیمانے پر یہی بتایا جا رہا ہے ہمیشہ تبدیلیاں تبدیلی ہوتی ہیں جب یہ لوگ جو ہے وہ دسکر کہاتے ہیں کسی چیز کے اوپر یا ان کی کارگردی کی بری ثابت ہوتی ہے تب تبدیلیاں کی جاتے ہیں پہلے سے سٹریٹیجز کبھی پاکستانی ٹیم نے نہیں بنائی بلکہ جی قوم کا مزاج نہیں ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتایا ہوں کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا بقاعدہ آغاز ہو گیا آزمین حج کی مشکلات خط بلکہ جی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیئٹ کیا گیا کیونکہ بڑی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ آزمین آتے ہیں حرم میں اور پوری دنیا سے آتے ہیں تو ان کو اکومیڈیٹ کرنا ان کو فیسلیٹیٹ کرنا سعودی گارمنٹ کی سمیداری ہے اور اسی سلسلے میں یہ پروجیکٹ جو انیشیئٹ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا سے جو حجاج کرام کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت اچھا ایک دام ہے عمران خان کی جانب سے یہ آزمین آج کو پہلے بڑی مشکلات فیس کرنی پڑتی تھی اور اب اس سے جو ہے وہ کافی ریلیف میں دیکھا ہو رہے ہیں بلکل اور یہ پراریٹی بیسس کے اوپر یہ مسئلہ کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہیں لیکن اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا اس طفح خاص طور پر پاکستان کے اندر جیسے عجاج کی تعداد جو بڑھائی گئی ویزا فیس میں کمی اور دیگر معاملات تھے ترجیب انیادوں پر ان کو ٹیک اپ کیا گیا تو یہ ایک اچھی خبر ہے نواز شریعت سے سرکاری مرسیڈیز واپس لے لی گئی بلکل جی اب خیال آگیا ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جتنے بھی سرکاری جو رہائشگائیں اس کو استعمال بھی کرتے تھے گاڑیاں بھی استعمال کرتے تھے اور تمام جو سہولتیں ان کو دی جاتی تھی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اور جب حکومت جاتی تھی تو یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ جو لے جایا کرتے تھے اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ملکہ کوئی سربراہ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی چیز توفے میں دی جاتی ہے اگر دوسرے ملک کی جانب سے تو وہ قومی خزانے میں جمع کروائی جاتی ہے یہ یہاں پر ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جاتے گئے وہ ساتھ اپنے سارے توفے طائف جو شباز شریف صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں اور دیگر لوگیں سب ہی یہ سمان اٹھا کے جو چلتے بنے اور پھر سب سے مزید کی بات کہ جو سرکاری گاڑی ہے مرسیڈیز جو نواز شریف کے وہ مریم نواز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں ہاں یہی ہے کہ وہ یہ کسی بھی نواز شریف صاحب نہیں کسی بھی آپ اس پر چلے گاڑا تھا ہوائی جاز کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی فری ہوتے ہیں یہ سرکاری تیاروں کے اندر سفر بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہرحال اب اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو اس سے پہلے بھی جو جو چیزیں لوگ لے کے جا چکے ہیں گاڑیاں جن کے استعمال میں پچھلی گارمنٹ کے اندر جو لوگ گئے ہیں بہت ساری گاڑیاں وہ بھی اپنے ساتھ لے گا ہے ان کے خلاف بھی آپریشن کریں ساری چیزیں ان سے واپس لیں ضروری ہے والس سے ہفتے میں دو روز ملنے کی اجازت دی جائے مریب نواز کا عدالت سے رجوع بلکل جی اب یہ جو مطالبہ ہیں یہ سامنے آ رہا ہیں کہ دو دفعہ ملنے کی اجازت دی جائے تین دفعہ ملنے کی اجازت دی جائے یعنی ملنے کی اجازت تو دی جائے لیکن فیملی میمبر سے دی جائے پورا پورا کامینا اٹھ کے آ جاتا ہے نہیں یہ دیکھیں کہ سیاستی معاملہ بھی ہے اور کیونکہ ایک سیاستدان بھی ہیں تو ایک سیاستدان ہے اس کا انٹریکشن رہتا ہے اپنے لوگوں سے رہتا ہے ورکر سے رہتا ہے پارٹی کے جو رانمہ ہیں ان سے رہتا ہے یہ وہ تمام معاملات ہیں وہ ملاقات کو آپ کوئی بھی رنگ دے دیجئے قانون اگر آپ کے پاس افتیار ہے اگر آپ ملاقات کا ٹائم ایک اگر فکس کیا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو دفعہ یا تین دفعہ کیوں ملاقات کے لیے جیسے دیگر قیدی ہیں یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سب کے لیے یہ بات کرتیں کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کی فیملیز کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دو دن یا تین دن بات کر سکیں ان سے مل سکیں لیکن اس کیس کے اندر کیوں اگزامشن ملنی چاہیے اس کی بھی وجہ بتائیں اور کوئی اچھا سا اس کا جواب لکھ کر عدالت میں جمع کر آ دیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید عدالت آپ کو ریلیف دے دیں ہم نواز شریف کی آزادی کے لیے کچھ بھی کریں گے پرویز رشید صاحب نے کہا اچھا پرویز رشید صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کریں گے تو مطلب اور کچھ کیا کر سکتے ہیں پرویز رشید صاحب جب عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا اور جب یہ موقع مل رہا تھا کہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ثبوت لے کر آہے جائیں اور ساری پچھڑی آپ کے سامنے رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس وقت کمیشن بھی بنا ہوا تھا اور ایک بڑا لمبا پروسس پورا رہا ہے پہلے عالی عدلیہ نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا اس کے بعد پھر ایک کمیشن بنایا گیا پھر اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے پھر فائنڈنگز ہوئی ہیں جی ایٹی بنی ہیں تو اور کس حد تک جانے کا آپ سوچ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گوکلا نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی میڈیکل گراؤن کے اوپر اپیل کر کے دیکھ لی ہے کہ بیل مل جائے وہ تمام چیز ہے اب سامنے تو اور کس حد تک مطلب جیل کی دیوار توڑنا رہ گئی ہے اگر یہ ارادہ یہ انٹینشن ہے تو یہ آپ کے حق میں جو اچھا نہیں ہوگا پہشت عمران خان میں ہٹلر کے جراسیم سامنے آ رہے ہیں وہ وقت دون نہیں جب عمران خان سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا شہباز شریف صاحب اچھا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہٹلر کے جو جراسیم اچھا جی اور اپنے جو دیگر سیاستدان ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ان کے اندر کن کن کے جراسیم موجود ہیں کون کون سے جراسیم ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خردبین آ گئی ہے جس سے آپ نے جراسیم دیکھ لی ہیں تو ذرا یہ بھی دیکھ کر بتائیں کہ جو باقی ماندہ جو سیاستدان ہیں ان کے اندر کن کن لیڈرز کے جراسیم موجود ہیں اور یہ کس کی لیگیسی کو لے کر چاہتا ہے کس کس کی لیگیسی کو آگے لے کر جا رہے ہیں تو یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کسی کو ہٹلر سے ملانا کسی کو جو ہے اپنا نیلسن منڈیلا بنا دینا یہ ساری چیزیں ہمارے مزاج میں شامل ہیں جہاں عمران خان کو کچھ کہا جائے نا فردوس آچھے گیوان نا بلکل ایک پلر کی طرح سامنے آ جاتی ہیں انہوں نے کہا عمران خان منی لارڈنگو اور ٹی ٹی چھریپالو کے لئے فاشست ہیں دیکھیں یہ ہے اب اس کا جوا اب ہمارے ملک میں سیاست صرف محض یہ بیانات کی حد تک ہی رہ گئی ہے صرف تنقید کی حد تک رہ گئی کہ ایک دوسرے کو صرف یہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہو سکے بار بار کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں معیشت کے حوالے سے دیگر معاملات پر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے گفتگو ہونی چاہیے بیانات دینے چاہیے اس کے حل کے لئے کوئی بات ہو اگر ایک طرف سے بیان دیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں پھر ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے طبیل پریس کانفرنس ہوتی ہے اور پھر ان تمام سوالوں کے جوابات چلیں آجر اس پر بھی بات کر رہی ہیں ہمارے صاحب ایک لائیٹ کالر موجود ہے ان کو شامل کرتے ہیں جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم محمد اشرب بات کر رہا جنال بلکل ٹھیک ٹاک آپ بتائی ہے اشرب صاحب یا سر بے جیسے بات کر رہنا آپ شور ملکو فیورل ہیں میں نے کہا اس کو فیورل نہیں اس کو بولو یا بس کیا بولو اس کو کھلنے کی اس ورلکپ میں لے جانے کی ضرورت بھی نہیں سارا محل خراب بیسے کی ہوا ہے سی کیوا ہے اس کو ورلکپ سے پہلے کپتان ملکو وہ چیک کرنا ہے یہ ورلکپ میں میں ایسا کپتان بن کے جاؤں گا تاکہ آخری ورلکپ ہوگا میرے یادگیار انہوں نے ایک پلاننگ کی دی جو نہیں ہو سکی لوگوں کی پریشر کیوا ہے انہوں کی سوچ یہی تھی کہ میں اپنا آخری ورلکپ کھلوں گا ایسا کپٹین کھل کے جاؤں گا تو سارا مہر جانے بعد انہوں ہی نہیں خراب کیا اگر ان کو فیورل دیتے ہیں میں تو بولتا شرپاس کو اس مسئلے پہ اس ٹیپ لے لینا چاہی آخری میں جو بھائی کہ نہیں ہمیں جیت کے ساتھ ہمیں ایک چیز کو دھاؤں دے کہ کھل دوبنا تو ہے نا میں بولا امام اولاک کا اٹھا ہے آج سک کو لے گیا ہے بولتے بھائی اپنا نیچل گیم کھیل آر یا پار امام اولاک کون سا اچھا کھیل دے جو فکر کو بڑھا رہا ہے فکر اے پاکستان نام ایسا جو دے جب فکر اے پاکستانی او بھائی فکر اے پاکستان کے ایک میں فکر اے پاکستان نے کیا حال کیا تھا بلکل کیونکہ رانہ سا رونے لگ گئے تھے یہی فکر کپتان تھے شہد فکر اے پاکستان اور فکر اے لاہور بھی شہد یہی تھے تو رہاں میں جہاں تک اپنا خیال ہے شوئی ملک کو نہیں کھلانا چاہیے بلے ہمز امام بولیس کو فیبریل دو یا کچھ بکرے یا مکی آئیٹ دو سرفراس کو اسٹین لینا چاہیے بلکل بلکل آپ نے کیا ہے بہت بہت شکریہ شرف صاحب آپ نے پروگرام میں کال کی بلکل آپ کی بات سے اتفاق یہ دیا سکتا ہے اور یہی وہ سیاست ہے یہ وہ مزاج ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا حال ہوا ہے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہر محاس پر ناکام نظر آ رہے ہیں کھیلوں کے محاس پر نظر آ رہے ہیں ناکام یہ ایک بڑا پیچیتا مسئلہ ہے تبدیلیوں کی ضرورت ہے تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور تبدیلی آتی رہیں گے لیکن نتائج آپ کو یہی ملیں گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کالر کو شامل کریں اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں السلام علیکم کانر کہاں سے بات کریں مجھے یہ بتا رہی ہے کیوں آپ کو میرے چھینی لگ رہی کیا کہہ رہے ہیں نظر صاحب فرمائی کہ پہلے میرے جو تھی وہ کہاں چل گئی کہ میں آپ کو اچھی لگ رہی آپ بتائیں اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہیں گے نظر صاحب فرمائی یہ پہلے پہلے وہ بھی اپنی چندر کی ایک وہ تھی چلو آ جائے گی چھٹی سے جی جی ملکل جی جی ملکل میں معذرم چاہتا ہوں میں نے سرا انٹر فرمائی کیا مگر یہ کہ انہیں عمل چاہ کر سکتے اچھا دوسرے میں نے اچھی بہن نہیں بلتا ہوں باقی ہے یہ پانی کا مسئلہ کبھول ہوگا بلوک سیونڈ فیڈل بیناتے میں بودھ رہا ہوں رات کو اتنے ہوا رے کتے کھومتے رہے ہیں انہوں نے بہت پریشان کیا ہے پانی کا مسئلہ ہے زندگی آپ کو اللہ دے یہ ہوا رے کتوں کا مسئلہ ہے بہت سارے مسئلہ ہیں یہ کہ آج کل جو ٹنکر مافیا نہیں یہ ٹنکی مافیا چل رہی ہے چھوٹے سے ٹنکروں کو گھڑا گھڑی وزاتے وہ لوگوں گھڑوں میں پانی جاتے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کس صرف جا رہے ہیں یہ اللہ جاتا ہے مگر پانی کا مسئلہ بہت زمبیر ہو گیا ہے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نظر سب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی بلوک سیونڈ سے آپ بات کر رہے ہیں بلوک سیونڈ کی اگر آپ دیکھیں اٹھ گئر نظر ڈالیں تو آپ کو پڑا چلے گا گھڑ بنا گا کہ جس طرح تیزی سے ایک سو بیس گس کے گھروں کے اوپار جو چار چار پانچ پانچ مالے کی بلڈنگز بنی ہیں جس طرح سے ایکسپینشن ہوئی ہے حالات میں تو بگاڑ آنا تھا اور یہ بڑا مسئلہ ہے بہرحال یہ آثورٹیز کا بھی اس میں بڑا کمال ہے بلکہ کمال ہی ان کا ہے کہ انہوں نے یہ اجازت دی ہے پیسے لے کر انہوں نے یہ مارتیں بڑی بڑی تعمیر کروا دی ہیں اب یہ انفرسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے سیوریج کی لائنیں پھٹ پڑی ہیں پانی کی شورٹیج ہے یہ تمام مسائل تو رہیں گے بہرحال اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا اور کس طرف ہم جا رہے ہیں اس پر بات کریں اسلام علیکم کون اور کان سے بات کریں سہار فرمائیے کیا کہیں گے میں نے چینل چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ اس لئے کو کھانی کی کیا مجید لین لوگوں کی جب پتا ہے کہ بندہ صحیح نجید کیا رہے ہیں تو اس کو کیا کھلانا اس کو ایک سائٹ پہ کریں نہ دیتے لڑکے نہیں اس نے ہمارے کبھی کسی زمانے میں چین ہوتا ہی نیا دار ہے انہیں آرکست بالے ہیں سب اس نے ہی ہوتے تھے ابھی اس نے اس نے ہی ہوتے ہو رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ مران خان کہتے ہیں ہم نے اس نے میڈا وارڈ بکی ہم نے سیسٹم میں داخل کر لیا آپ یقین کر رہے ہیں اس نے لوگ تردگی ہو رہی ہے لوگ تردگی کہ ہمیں تو عذاب بھوگتان پڑھتا ہے نا دل اچھیں آتے ہیں لوگ تردگی آلڈ ہے دل الگ آرہے ہیں آپ یقین کر رہے ہیں زندگی کی عذاب ستی ہیں ان لوگوں نے بڑی کو بہت کو یقین کر لیا بڑی کو بہت کو یقین کر لیا ایک سترے کو آپ چوب بندے بلاتے ہیں جو ان کے ساتھی جماعت سے بلاتے ہیں عوامی مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں کیا کریں سار اب بات کر کے تو دیکھ لیے مسائل کے بارے میں کتنے آگائے ہیں آپ سے روزانہ ہی کم و بیش آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا جو سیگمنٹ ہے حصہ پروگرام کا وہ اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ کتنے آپ کے مسائل کے بارے میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور حل کرنے کی کتنی حالیت رکھتے ہیں بہرحال حل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جس شخص سے بھی آپ پاکستان میں پوچھیں گے کہ وہ مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ وزیر آزمی کیوں نہ وہ ہاتھ اٹھا دے گا دعوے ضرور کریں گے لیکن حل کچھ نہیں ہوتا وہ کہہ گا جی میں سب سے بڑا بیبس آدمی ہوں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں چاہے آپ کسی کے پاس چلے جائیں آپ میر کے پاس چلے جائیں اس سے بڑا بیبس شخص کوئی نہیں ہے اس پورے شہر میں اگر آپ اور کسی آثورٹی کے پاس چلے جائیں وہ بلکل بیبس ہیں کسی شخص کے پاس آپ چلے جائیں وزیر کے پاس چلے جائیں بلدیات کے امنسٹر کے پاس وہ کہہ گا میں بیبس ہوں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جس سے آپ پوچھ لیں وہ شخص یہی کہہ گا جی میرے پاس اخت یہ جن کو اپنے ووٹ دے کے پالیمان میں بھیجا تھا وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اب یہ کام ہی نہیں ہے کہ پانی ہی جو ہم آپ کا بال کرائیں سیوریچ کی لائنیں صحیح کرائیں ایک ساپتے جناب وہ دھکن کے ساتھ لیڈ جاتے تھے تصویریں کھچواتے تھے وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی تھندے پڑ گئے جی جی بلکل 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 کہ میں پاکستان میں سیلٹ ریٹائر ہوں ابھی تک یہ ہے کہ کوئی ریویٹی بھی تھا کچھ نہیں ملا ہے دو تین سالوں ریٹائر ہوئے میں کتنے لوگ کے لگ پیارے بھی ہو گئے بلکل ابھی تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہو پیسے نہیں ہو ہوں گے جو ہوں گے دیں گے اس کے بارے میں کوئی ایک پریشنسی نہیں ہو رہی اس نے پریشانی ہو رہی ہے کہ ابھی یہ خانمین سامنے میں آستا تو مر صاحب نے بات کر دی ہے جی 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 محطاب عالم صاحب بڑا پیچیتا مسئلہ ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کی پولیسی کیا ہے جب ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے بنانے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ جو جناب بھرتی ہیں اس میں جو سیاسی نویت کی ہوئی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پریوٹائز کر دیا جائے لیکن اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سیاست رہی ہے ڈیڈ لوگ ہمیشہ سے رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی تیار نہیں ہوتا تو یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے لیکن حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے پیسے تو ان کے پاس بلکل بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے کسی بھی دینے کے لیے لیکن ان مسائل سے جان بھی نہیں چھوڑا سکتا ہے یہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے ابھی جب ان کے اوپر دباؤ بڑے گا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آٹ پیکج جو وہ نکال دیں جس سے کچھ سیلری اور پینشن جو وہ نکل جائیں لیکن اس کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہو جانا ہے تو یہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے ابھی ج سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ان اداروں کا کرنا کیا ہے اگر ان کو چلانا ہے حکومت نے اپنی تحویل میں رکھنا ہے تو اس کی پھر اوپر توجہ دینی ہوگی اس کو صحیح طریقے سے چلانا ہوگا میریٹ جو کہ نہیں آ سکتی اس کے اوپر کام کرنا ہے جو سیاسی بھرتیوں ہی ہیں جو اس میں گھوست ملازمی نے ان سب کو نکالنا ہوں بہت سارے مومات ہیں اور جو کہ ممکن نہیں ہے ہمارے جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے ان نہیں آتا حکومت کے پاس کیا اس کی حکمت عملی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بھی نہیں پتا تو اب جس طرح معاملہ چل رہی ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے باقی بہرحال ہم دعای کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی سب کے معاملات آسان کرے اولڈ ایج بینفٹ فنڈ کا جو سلسلہ ہے مسئلہ ہے اس کو حل کریں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں کیونکہ اور کسی معاملے پر سنجیدگی کا بھی تک مظاہرہ نہیں کیا تو شاید اس معاملے پر بھی سنجی مینہ مہنگا اور خون سستہ ہے یہ کیسی تبدیلی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین ٹھیک ہے جی اچھا مرنہ مہنگا اور جینہ یہ جو ڈائلوگ جس نے بھی لکھتے ہیں بڑے 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 آپ کے خطاب سنا تو خوب جذبات ہی نظر آئے جو ہے وہ ہمارے بلاول صاحب اور انہوں نے بہت اتنی کوئی تنقید کی ہے جو عمران خان کی حکومت کے اوپر کہ کیا کہیں کہ دکھ جو ہے وہ بظاہر دکھائی دے رہا تھا تو یہ جب اب سے کچھ عرصے پہلے جب ان کی اپنی حکومت تھی وفاک کے انتر سوبے کے اندر تو گیارہ سال سے زیادہ ان کی حکومت ہو چکے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں صرف بتائیں سندھ کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت جو ایڈز کی وبا پھیلی ہوئی ہے یہ مرنا آسان ہو گیا اور اس کے علاوہ فصلوں کے اوپر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی جو ٹڈی دل جو ہوتا ہے جس کا پرندہ چھوٹا سا اس کا حملہ ہوا اس کے لیے فاق سے مدد مانگ لی اور باقی جو دیگر معاملات ہیں تعلیم کے دیگر معاملات ہیں پانی تو خیر ہے پانی بچھلی بہت سارے معاملات ہیں اسی وقت کیا ہو رہا ہے زرہ یہاں پر آکیں یہاں پر لوگوں کا سامنا کریں انہیں بہی بتائیں کہ یہاں پر جیانا مرنا کتنا سستا مہنگا ہے یہ ڈیالوگ وہاں پر جا کے ضرور آپ استعمال کریں سیاسی نویت کی باتیں ہی ہیں لیکن جو سندھ کے اندر صورتحال ہے ہو بھی سب کے سامنے تو پورے پاکستان میں ایک برابر صورتحال ہے بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ سندھ میں زیادہ ورست ہے تو یہ فلط نہیں ہے جب آپ کی حکومت صحیح چل رہے ہو ملکل ٹھیک ہے جی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی ایک چھوڑی سی بریک لیے کر واپس آ رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں گوڈ مونک راچی گوڈ مونک راچی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے بہت ساری چیزوں پر بہت ساری خبروں پر تفسریں کی ہم نے آپ کے مسائل بھی سنیں اور آگے بڑھیں گے اور ابھی مزید خبریں ہمارے ساتھ بہت ساری موجود ہیں تو بڑھتے ہیں خبروں کی جانب جہاں رانہ صنعاللہ کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں وزیراعظم نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا بریکو جی اس بات کی وضاحت بار بار دی جا رہی ہے کہ رانہ صنعاللہ صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ اے این ایف نے کی ہے یعنی انٹی نارکو ٹکس فورس نے کی ہے اور ان کے پاس کوئی انفرمیشن تھی جس کی بیسس کے اوپر ان کی گاڑی کو پہلے اس کی ریکی کی گئی اور ان کو دیکھا گیا اس کی منٹرنگ ہوتی رہی ہے اس کے بعد پھر یہ کاروائی کی گئی ہے اور اس کے بعد کچھ برامد ہوا ہے تو یہ باقاعدہ تمام چیزیں انفرمیشن کی بیس کے اوپر ہوئی ہیں اور ایک انڈپینڈنٹ انٹیٹی ہے این ایف اس نے یہ کی ہے اور اس کے بعد پھر شہریہ آرافریدی ساپ نے پریش کانفرنس بھی کی ہے اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں ایکسپینیشن بھی اس کی آگئی ہے تو جناب دیکھیں یہ کاروائی ہوئی ہے اور اگر واقعتاً ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اگر گاڑی سے منشیات برامد ہوئی ہے تو اس کی فائننگز بھی سامنے آئیں گی تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن یہ بیان بلکل سمجھ نہیں آیا تھا شہریہ آرافریدی کے کہتے ہیں کہ تین دفعہ جب ہم نے مانیٹرنگ کی تو اس میں خواتین تھی تو اس وجہ سے ہم نے روکا نہیں اس وقت بھی منشیات موجود تھی تو اس طریقے سے تب آپ نے چھوڑ دیا اور اب آ کے آپ نے اس کو ٹریک کیا نہیں دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بلکل یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ میمبر پارلمنٹ بھی ہیں بہت ساری جگہ پر آپ کو پتا ہے کہ ان کی انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے اہم میٹنگز کے اندر بھی جانا ہوتا ہے اہم معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تمام چیزوں کا خیال بھی کرنا ضروری ہوتا ہے اور انفرمیشن تھی اور پھر جو کاروائی کی گئی ہے جیسے ہم نے کہا بھی کہ جب اس کی فائننگ سامنے آئیں گی جب اس کا چالان پیش کے جائے گا عدالت کے اندر تمام چیزیں پرشیڈنگز ہوں گی تو پھر یقیناً ان کو موقع دیا جائے گا تمام چیزیں ثابت کر سکتے ہیں اور اسی لئے ساری باتیں کہی جا رہی ہوں جاتاک بات حکومت کی یقیناً اگر کسی کے پاس ایجنسی کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو حکومت کے کہنے پر تو یقیناً کوئی کاروائی نہیں کریں گے وہ تو خود تمام چیزوں کا فیصلہ ہونے کرنا ہوتا ہے تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کا لینا دینا اس سے نہیں ہے یا اس سے پہلے جو کیسز بنے ہیں جو کرپشن کی کیسز جن کے اندر آج سزائیں مل رہی ہیں یقیناً اس حکومت نے یہ کیسز نہیں بنایا یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ پرانی کیسز ہیں یہ اس وقت ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کی فائنڈنگ سامنے آئیں گی یہ کیونکہ سبجیڈیس میٹر ہے تمام معاملات نیپ کے عدالتوں میں ہے کوٹس کے اندر ہیں سپیشل کوٹس کے اندر ہیں تمام جگہ پر ہیں کیونکہ فائنڈنگ سے اب سامنے آئیں گی جب انویسٹیگیشن فردر ہوگی تو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گی خوشید شاہ کا سیاسی ورکرز کو سفر سے قبل گاڑیوں کی دگی چیک کرنے کا مشورہ ہاں جی یہ خوشید شاہ صاحب جو ہے بڑے دورندیش سیاستدان جو ہے وہ ہو گئے ہیں اور بہرحال اب کس سنس میں انہوں نے یہ بات کہی یہ تو سب سمجھتے ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہیں بہت احتیاد رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی تو اپنی طرف سے آپ بھی تمام چیزیں وہ رکھیں اور یہ میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو کسی اور سنس میں بھی تو وہ بھی شاید لوگوں کو پتا ہے کہ کس سنس میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو بہرحال احتیاط اب آپ کو بڑھتنے کی ضرورت ہے اب ضرور آپ اپنی آنکہ آپ ضرور کھلی رکھئے کیونکہ اب پہلے جیسے معاملات نہیں ہیں اب بہت سارے معاملات لوگوں کے سامنے بھی آ چکے اور آنے باقی ہیں تو ابھی بہت ساری چیزیں بھی ڈسکلوز ہوں گی بلکل ٹھیک ہے 35 سال اقتدار میں رہنے والوں کا پہلے حساب ضرور ہے چیئرمن ناب 35 سال اقتدار میں رہنے والوں کا اور اس سے پہلے جو اقتدار میں رہیں ان کا پتہ نہیں یہ بات کس طرح درست ہے کہ سبھی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہمارے مزاج میں شامل ہے یہ حکومت آئی ہے پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار یہ حکومت جائے گی نئی حکومت آئے گی اس حکومت کو ذمہ دار پھر اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ پھر پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار تو اس سلسلہ چلتا رہے گا یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز ہم اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ڈال دیں گے تقریباً ایک ڈیر سال دو سال تک تو یہی چلتا رہے گا کہ بگاڑ ان کی وجہ سے آیا ان کی وجہ سے آیا ان کی وجہ سے جب تین چار سال یہ رونا گانا ختم ہو جائے گا اس کے بعد شاید معاملات کے بارے میں خیال آ جائے پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی پالیسی زیادہ اپناتے ہیں لوگ تو پھر یہ کہا جائے گا پچھلی حکومتوں نے بگاڑ اتنا پیدا کر دیا تھا کہ پانچ سال کے اندر تو اس کو ٹھیک کرنا ممکن نہیں پینتیس سال کی بات ہے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر یہ بھی سب کو پتا ہے ٹھیک ہے جی پینتیس سال سے اگر آپ شروع کرنے چاہتا ہیں بسم اللہ کریں ان کا پہلے اعتصاب کریں لیکن پھر یہی کہ جو پینتیس سال میں جو بیچارے گناہگار ہیں وہ کہتے ہیں جو اس سے پہلے جو رہے ہیں تیس سال پہلے جنہوں نے سارے معاملات کی ان کا کب اعتصاب ہوگا تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کون ہے ذمہ دار نیاب پیشی شہباز شریف کا عبوری زمانت نہ کرانے کا فیصلہ بلکو جی اب عبوری زمانت لے کے کرنا کیا یہ زمانت تھوڑے عرصے کے لیے مل جاتی ہے پھر جو ہے وہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کیونکہ پرڈکشن آرڈر کے ذریعے کام چل رہا ہے محمد ناد چل رہا ہے پرڈکشن آرڈر کے ذریعے تو پھر چل سو چل ہے ٹھیک ہے جی پڈکشن آرڈر جو ہے وہ مل جاتا ہے رہائی تو روزانہ کی بنیاد پر ملی رہی ہے تو ضرورت ہی نہیں پرسو کرنے کی امنیسٹی سکیم میں وہ لوگ سامنے آئے جو ٹیکس سسٹم میں نہیں تھے مشیر خزانہ امنیسٹی سکیم میں تو شاید آنا بھی انہی لوگوں کو تھا جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں تھے اور جو پہلے سے شامل تھے انہوں نے کیا ڈسکلوز کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کر دیا بہرحال جی فائدہ کیا ہوا مشیر خزانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے اور یہ جو پولیسیز ابھی وضع کی جا رہی ہیں اس پہ جن لوگوں کو ریزرویشن ہے ان کو کیسے دور کریں گے خاص طور پہ جو نئی نئی پولیسیز انٹریڈیوز ایف بی آر کی جانب سے کروائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہر تعلقہ سلسلہ پورے ملک میں شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی پریس کانفرنس کر کے بتا دیجئے کہ اس کو کیسے ان کے تحفظات کو دور کریں گے وگرنہ یہ اگر صورتحال مزید خراب ہو گئی تو پورا ملک جو ہے وہ شٹرڈان کی طرح جا سکتا ہے قومی بجٹ اسکیموں کے منافع میں اضافہ کر دیا گیا یہ تو اچھی خبر سامنے آئی اچھا یہ اضافہ کیا نہیں جاتا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ قومی بجٹ اسکیموں کا کیا سلسلہ ہے جی اسلام علیکم کونل کان سے بات کریں اور ٹی وی کے اوپر سن کے بات کریں کال ڈراب کر دیں اس کے بعد دوبارہ کال کریں دوبارہ کال کریں اور جب کال کریں تو کوشش یہ کریں کہ پروگرام کے اندر بات کریں ٹی وی کے اوپر آواز سن کر اگر آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ قومی بجٹ اسکیموں کے اندر کیونکہ آپ کے شرائع سود اتنی بڑھ چکی ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے آپ کا بہت تیزی سے اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کا نیشنل سیونگ کا جو ریٹ ہے یہ بھی بڑھ جاتا ہے اور جب وہ سیونگ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو لوگ پیسے نکال کے اپنے سارے ان بجٹ اسکیموں میں لگا دے دیں کیونکہ اس میں بڑا سیف منافع مل جاتا ہے تو یہ ایک ایک الگ بحث ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن یہ نیشنل سیونگ کا جو ریٹ ہے یہ آٹومیٹکلی بڑھتا جاتا ہے سٹوک مارکٹ پر گراجولی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے تو انٹرسٹ ریٹ جیسے 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 آپ کا بڑھے گا نیشنل سیونگ کا ریٹ آپ کا بڑھتا چاہے گا دے دیا جاتا ہے یہ کہ یہ عوام کیلئے ریلیف ہے نہیں ریلیف نہیں ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کچھ اکنومک انڈیکیٹرز ان کو دیکھتے ہوئے تمام چیزیں جو وہ ہوتی ہیں تو نیشنل سیونگ کا ریٹ جو ہے اگر وہ بڑھے گا تو یہ آپ فیلیئر کی طرف جا رہا ہیں اس وجہ سے آپ کے جو ہے ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہ بڑھڑا ہے انویسمنٹ کے اوپر جو آپ کو ریٹرن ملتا اگر یہ بڑھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو صفیت طریقے سے جو وہ پیسے دینے کا فیصلہ کر لی ہے اور کالر موجود ہیں ان کو شامل کرتے ہیں جی کون اور کہاں سے بات کریں السلام علیکم میٹا علیکم السلام آہ جاتے بٹا کل آپ نے جو میرے سوال کا جواب دیا تھا کافی تسلی ہوئی مجھے جی جی اور آج بھی جو ایمینسٹی سکیم کے آپ ابھی بات کر رہے تھے تو یہ ایمینسٹی سکیم جو میں اس کو تسلیم کرتا ہی نہیں یہ بلیک منی کے ایمینسٹی سکیم ہے ہی نہیں یہ صرف بڑے لوگوں کو مالدار لوگوں کو بلڈر کو ان کی جو جائدادیں ہیں جو پروپٹیاں ہیں جو بے نامی ہیں وہ ایمینسٹیم کہہ سکتے ہیں تو آپ بھی اس میں کوئی تبطرہ کریں تو بڑی نوازی سوگی شکریہ یوسف صاحب ہمیشہ مشکل میں ڈال کے ہمیں جو وہ چلے جاتے ہیں بات تو ساری آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ جواب دیں بلکل بات بھی یہی ہے اور اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال میں یوسف صاحب ایک بات ہمیشہ خود بھی یہی جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ٹھیک ہے آپ نے موقع دیا ایمینسٹی سکیم آپ انٹریڈیوز کر آیا آپ نے کہا اتنے عرب روپے ہم نے جمع کر لیا ملکل کوئی الگ الگ فگرز دے رہے ہوتا ہیں ریلوے کے وزیر کچھ الگ فگر دے رہے ہوتا ہیں انفرمیشن منسٹری الگ فگر دے رہی ہوتی ہے منسٹری آفائننس الگ فگرز دے رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ سارے ہی فگرز دے رہے ہوتا ہیں معیشت کے سارے چیمپئن ہیں تو یہ معاملات اب بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا اور آپ نے جیسے کہا کہ کیوں دی جاتی ہے بہرحال اس کے تو کوئی حق میں نہیں ہے خاص طور پر جن سے انہوں نے کرزہ لیا ان کے بھی بڑے سیریس ریزرویشن تھے آئی میں فالو نے ان کو بڑا اس کے اوپر کھچائی کی کہ آپ نے منسٹری سکیم کیوں دی اس کا مقصد کیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور ماس کھلابہ جس کے اوپر ان کو چیلنجز ہیں انہیں فاننشل آفیرز کے حوالے سے میں نام نہیں لیتا لوگوں کو پتا ہے ساری چیز ہے تو وہ ایک مسئلہ پہلے ہی چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بلیک لیسٹ اگر ہو گئے تو پھر بڑی خطرناک سیچویشن ہو جائے گی پھر یہ کرز ورزو کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر فاننشل کا دسٹرین مشکلات ہوں گی بزنس آپ کا پہلی تباہ ہو چکا ہے ایکانومی کا اپنا ستھی اناس کر دیا خود سے کیا ہے اس طرح کی جو پولیسیز انٹریڈیوز کرا کر تو اب اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے یہ دیکھنا ہے پھر وہی سوال کرتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا کتنی ریکاوری ہے ٹیکس ریکاوری شو کریں کتنی ہے کتنے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں ہیں اور جو ابجکٹیو آپ کا ہے ساڑھے پانچ ہزار ارب روپے جمع آپ نے کس طرح کرنے یہ بتا دیں اس کے ہٹ کے اور لونگ ٹرم کے اندر کس طرح مسئلہ حل کریں گے کیونکہ آپ ٹیکس سے بھی سارا پیسہ اٹھا رہے ہیں آپ نے کرزوں سے بھی پیسہ اٹھا لیا ایک طرف ڈیٹری میں ریپیمنٹ ہو گئی ایک طرف ایکسپنڈیچر کو آپ نے چلانے کے لیے بھی پیسہ اٹھا کر لیا تو پھر پرابلم کہاں آ رہی ہے یہ ذرا بتا دیں کہ اس کے بعد آپ کی ایکانومی کیوں سکویز ہوتی جا رہی ہے بڑے ممالک کی اگر ایکانومی سکویز ہو جائے گی شرنک ہونا شروع جائے گی اگر چھوٹی ہوتی جائے گی تو بڑی خطرناک صورتحال مرج ہوتی ہے اس میں ایکسپنشن کی ضرورت ہے یہ جو ہماری ایکانومکش کے بڑے بڑے چمپین بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے قبضے کی زمینیں چھوڑا کر ان پر درخ لگائیں گے مشیر محولیات مشیر محولیات صاحب کریں قبضے کی زمینیں چھوڑا کر اس پر درخ لگائیں گے اس پر درخ لگائیں گے یہ قبضہ کیا کس نے ہے مشیر محولیات صاحب یہ پتا کر کے جواب دے دی جائے گا اور یہ نکالنے نام جن لوگوں نے قبضے کیے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ان سے زمینیں چھوڑوا سکتے ہیں یا نہیں چھوڑوا سکتے ہیں پھر پتا چلے گا آپ اتر ادھر دیکھیں گے رائٹ لیفت بہت سارے تو اپنی لوگ نکلیں گے جائیں کوشش کر کے دیکھیں شرمائی صاحب ایک کالر موجود ہے انہیں چامل کرتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں بات کر رہی ہوں کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں رکسانہ زیدی فرمائیے کیا کہیں گی ایک تو یہی بات چلی ہے کہ جو ابھی رانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک بات ہو رہی ہے یہ تو مطلب یہ کہ کوئی جو دیکھے گا کوئی بھی سنے گا جیسے حکومت کی افراد جو بول رہے ہیں بیس کے سیدی پہ کہ ہم تین دن سے ان کو عوضرز کر رہے ہیں اور سنچوں کے فیملی کے ساتھ سے اس نے گرفتار نہیں کرا تو یہ کون سا طریقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خود بہ خود تک سن رہے ہیں کہ وہ باری سبھی سنچوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے کسی سیمیلی کے ساتھ سے اس لیے گرفتار نہیں کر رہا تھے وہ کوئی شخ خرمت پھرے گا من سیاد کہ وہ جب بھی جا رہا تھا اسی لیے فالو کر رہا تھا اس لیے فالو کر رہا تھا اس لیے گرفتار نہیں کیا اور وہ شخ جس کے پہلے ہی اس سب پیشے لگی رہی ہے ایجنسیاں وہ اتنا گڑا بلینڈر کرے گا کہ وہ اس کو سے اگر ایسا تب سرکتا بھی وہ تو پھر وہ شخ لے سے پھرے گا کتنی عجیب بار بھانیت کر رہی ہے کہ اس قدر سمجھ نہیں آرہی کہ مخالتی نہیں کہ خلاف اتنا زیادہ کہ وہ کچھ بھی ہر چیز ہی ان پر ڈال دی جائے اور اتنا بری مقدار میں ممشاعت نکلنا کہ جس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تو یہ تو بہت عجیب بہت عوام تو بلکہ بے وقف سمجھا ہے ٹھیک ٹھیک ہے رخصانہ زیدی صاحبہ کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال لیکن دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی بہرحال آپ کی بات بھی آپ کی رائے جائے اس کا احترام کرتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسا بھی آپ نے کہا کہ فیملی کے ساتھ پھر میں نے آپ کو ایک بات اور بھی بتائی کہ جب میمبر پارلیمنٹ اور ایک بڑے عدے کے اوپر فائز ہے تو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے لیکن مونٹرنگ گوھری ہوتی یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور صحیح وقت پر کارروائی کرنی ہوتی یہ بہت ضروری ہے ایک شاید عام آدمی نہ سمجھتا لیکن یہ فوشش کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں تو زیادہ بہتر جانتے کہ کونچی کارروائی کس وقت کی جاتی ہے اور صحیح وقت پر کارروائی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر نتیجہ نکلتا اور ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ہوگا ابھی کیا ہوگا ابھی جب فائنڈنگ سامنے آئیں گی تو بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہوں گی یہ تو ایک چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں پر احتیاط رکھی جاتی ہے کوئی اگر یہ سمجھے کہ جناب اچانک سے دھاوہ بول دی ہے دھاوہ نہیں بولا بڑے اتمنان سے طریقے سے گاری بتاتا ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک میمبر پارلیمنٹ ہے تو اس لیے اور بھی خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن جب پوری صحیح انفرمیشن ہوتی ہے جب رپورٹ بلکل پکی ہو جاتی ہے پھر کارروائی کی جاتی تو یہ طریقہ کارروائی چلیں بریک اپ وقت جو ہے چوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے دیکھتے نہیں گوڈ ماننگ کارارچی موسیقی 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 بریک پر جانے سے پہلے جناب باتوی خبروں کے حوالے سے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی بہت ساری خبریں تھی جس کے پر بات ہوئی اور مزید خبریں بھی ہیں جس کے پر یقین پروگرام میں اگر موقع ملے گا تو گفتگو کریں گے لیکن ساتھی کچھ عام معاملات یا مسائل ہیں جس کے پر گفتگو کرنی اس طرح بھی ہے ابھی معیشت کے حوالے سے کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو پروگرام میں جاری تھی جس میں ہم بتا رہے تھے کہ بہت سارے مسائل ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس کتنی اپرچنیٹیز اس سوسائٹی میں یا ہمارے جارکنومک سسٹم میں اس کے اندر پر رہ گئی ہیں اور پھر جس طرح ابھی ہم سیونگ ریٹ کی بات کر رہے تھے کہ اس میں حسابہ ہو رہا ہے تو اس سے ایکانومی آپ کی جو ہے وہ فریز ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح آپ نے سسٹم کو چلتے رہنے دینا ہے اس کے لیے کس طرح آپ نے اپرچنیٹیز جو ہیں وہ پروائیٹ کرنی ہیں کریئیٹ کرنی ہیں اپرچنیٹیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی حوالے سے آج بڑے خاص مہمان ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں نام ان کا منور عباد اللہ ہے اور انویسمنٹ انویسٹ ہیں ایکسپرٹ ہیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں انٹرپنورز کو جو نئے انویسٹرز ہیں ان کو یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ٹرین کرنا ہے آئیڈیاز پہ جو بڑے بڑے آئیڈیاز بزنس جائنٹس کنگلامریٹس ہیں کس طرح وہ اس سٹیج تک پہنچے ہیں ان کے بارے میں پتاتے ہیں انویسمنٹ کے لیے کتنی اپرچنیٹیز ہیں کس کس ملک میں ہیں یہاں سے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان سے بہار اپرورٹ کس طرح ایکسپوشر لے سکتے ہیں مارکٹس کے اندر اور بہت سارے طریقوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ سارا سسٹم جو ایڈوکیشن کا ہے اس کے پر آپ کام کرتے ہیں تو امریکہ سے یہاں اسپیشلی تشریف دے کر آئیں منوور صاحب میں منوور صاحب کو ویلکم کروں گا تینکیو سو ویلی مچ منوور صاحب بیم ویداس منوور صاحب سب سے پہلے تو انٹرمنیورٹس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے جو بچے فریش گریجویٹس ہیں ان کی بڑی شکایت ہے کہ ہمارے پاس اپورچنیٹیز بہت کم ہیں اور جو تھیں وہ بہت تیزی سے ڈپلیٹ کر گئی ہیں اور ایکنومی کنسٹرین اور چالنجز اتنے سیادہ ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا سروایب کرنا کیا سب سے پہلے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت میں چاہوں گا اس کے پر تھوڑی بات ہو جائے جی تو اصل میں ہوا یہ کہ ہماری جو ایڈوکیشن جو پیچھلے دس سال میں یا پتنا سال میں بیس سال میں جو مشروم گروت ہوئی ہماری یورنیورسیز کی انہوں نے زیادہ تار جو سٹیڈیز کی ہیں وہ ایسے لوگوں کو تیار کرنے میں کی ہیں جو باہر نکل کے کسی جوب کو ڈھونے کوئی ملٹی نیشنل جوب میں کرنا چاہتا ہے کامپنیز میں کام کرنا چاہتا ہے یا موسٹلی سرویس سیکٹر یہاں پہ وہ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کامپنیز ہم نے بزنس مین پیدا نہیں کیے ہم نے انٹرپنورز پیدا نہیں کیے تو پاکستان جو ہے ایک ویسٹ اپرچونٹی کی سرسمین ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں ہماری دو سو بیس ملین کے قریب آبادی ہے اگر آپ یہ دیکھیں اور چیلنجز کتنے زیادہ ہیں بہت سو میرے یہاں چیلنجز ہوتے ہیں وہاں اپرچونٹیز ہوتے ہیں اگر ہم کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے ساف پانی کا مسئلہ ہے چیپس ریٹ پہ اس کو حل کرنے کا کوئی سلوشن ڈھون لیں اور اگر ہم تقریباً پچاس ملین لوگوں تاک پی اس کا سلوشن پنچا دیں اور آپ صرف ایک ڈالر ان سے بنا سکیں پورے سال میں بلکہ ٹھیک تو یہ پچاس ملین ڈالر کی آپ کے باہر سلوشنٹی ہے تو ہم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ سٹوڈنٹس ہمیشہ ایک خاص انوائرمنٹ میں ہیں تو ہم صرف چیلنجز دیکھتے ہیں اپرچونٹیز نہیں دیکھتے بلکہ صحیح ہر چیلنج اپرچونٹی ہوتی ہے ہمٹی ہوتی ہے تو امریکہ اور باقی جو کنٹیز ہیں وہ ڈیویلپ ہوئے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ ان چیلنجز کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے ایکساٹکی اس کی سلوشن کے آرینشن کی نتیجے میں منی جو ہے وہ ریوارڈ ہے ٹھیک ہے دہ مور یو سال دہ پرابلوم دہ مور منی اداد ہے ان کی بہت زیادہ ہے تو اتنا آپ کو ریوارڈ مل جائے گا اس کا جتنے چیلنجز بڑے ہیں اتنی بڑی اپرچونٹی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں یہاں پہ تو میں لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کروں کہ چیلنجز کو اپرچونٹیز کو اپرچونٹیز کی طرف دیکھنا کنورٹ کس سے نہ کرنا ہے exactly that is more important اور بالکل ہی ایک بڑی بات ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آئیڈیاز فلوڈ کرتے ایک ہم نے دیکھا ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی ایک ویب سائٹ جو آج پوری دنیا میں ایک مشہور ہے وہ ایک کیمپس سے شروع ہوئی تھی ایک کالج کیمپس کے اندر ایک نیٹ ورک بنایا گیا تھا to facilitate certain people ان کے لیے اور پھر وہ آئیڈیا جب فلوڈ کر گیا تو اس گلوبلی بکم بہت بڑا ایک پرچک بن گیا تو اس بارے میں بھی ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے آئیڈیاز ہمارے پاس بہت تھوڑے آتے ہیں جو آئیڈیاز آتے بھی ہیں جب وہ شیئر کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کو دبا دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر کیسے کام کیا جائے اچھا اس میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے اسی لیے تو دیکھیں یہ آپ جیسے جو لوگ ہیں awareness create کر رہے ہیں آج ہم بیٹھے ہیں awareness create کر رہے ہیں اس کی fee بھی بڑی تھوڑی سی ہے اور اس میں وہ کیا دیکھتے ہیں passion دیکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے کل ہمیں ایک story دکھائی success story جس نے آٹھ سو روپیسے ایک business شروع کیا اور آج ماشاءاللہ وہ اچھے خاصے پیسے بنانے پر منت یعنی وہ three times the income of world صرف تین کلاس پڑے ہوئے شخص تھا اس نے وہ تھوڑی سی training کی اور اب وہ تقریباً ڈیٹ سے دو لاک روپے مہینے کے کمارے ہیں تو ایک بندہ جو صرف تین کلاسیں پڑا ہوا ہے اگر دو لاک روپے مہینے کے کمارہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اسی ملک میں رہ کے تو entrepreneurship کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ billions of billions of dollars کے صرف کام کریں ہاں اپنی استعداد سے شروع کریں اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو شاید گارڈ والے جو filters والے ان کی story کا نہیں پتا لوگوں کو پڑھنی چاہیے وہ story تو اگر ایک شخص بلکل پڑے بغیر چھوٹا سا کام شروع کر کے اتنی بڑی انٹرپرائز بنا سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے یا ہاشو گروپ کو دیکھ لیں سب نے بہت باٹم سے شروع کیا تو ہمیں شروع کرنا چاہیے it doesn't matter کہ وہ کتنا بڑا ہے ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم فینسی کام کریں کچھ ایر کنڈیشنڈ ہو کچھ دو چند نوکر شاکر ہو تو کسی پر روک چلایا جائے تو پھر بوسی آتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے اب دیکھیں ایمازون کتنی بڑی کامپنی آج لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان ملکوں میں آج ہے ان کا سٹارٹ پڑھ کے دیکھیں کتنا ہے ایئر بی این بی کا سٹارٹ پڑھ کے دیکھیں وہ بچارے صوفوں پر سوئے ہوئے ہیں پیزا سب کے اوپر گرا ہوا ہے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے انہوں نے کسی کو رنٹ کرنے کا سوچا کہ یار کسی کو رنٹ کر کے اس سے پیسے بناتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے اس آئیڈیا کو کنورٹ کر کے ملٹی بلین ڈالر کامپنی بنا دی تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہم تھوڑے سے نا کریٹک بن گئے از این نیشن ہم کریٹسائز زیادہ کرتے ہیں سلوشن آرینٹیڈ مائنڈ سیٹ ہمارا تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ کریٹک بننا تو آسان ہے نا میں کریٹسائز ہر سب کچھ کر سکتا ہوں شام تک لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا آپ کو نا مجھے نا کسی شخص کو بھی لیکن اگر ہم ایک چیلنج کو لیں اور اس کو سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے ٹرائے کریں اگر فیل بھی ہو جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بڑی امپورٹن چیز جس کو ابھی آپ نے ہائیلائٹ کیا ہے اگر ہم بل گیٹس کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر آ کر کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہاں کنڈیوسیو انوائیمنٹ ہے وہاں پر اپچینٹی ہے اس وجہ سے وہ اتنا ایکسپینٹ کر گیا اور اتنا جب وہ ارویچ ہو گیا بزنس کو اتنا ایکسپینٹ کر لیا ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا نا بچے کی سوچ ایسی ہے کہ کوئی بڑا کیپٹل ریکوائیڈ ہوگا پھر جا کر جب وہ انیشیئیٹ کریں گے پھر جا کر کوئی کمپنی جب وہ فارم ہوگی یہ سوچ ہے یہ میں انٹریکشن جب سٹوڈنٹ سے رہتا ہے تو وہ زیادہ تر اسی چیز کو ہائیلائٹ کر ہوتے ہیں اس کو کیسے پہلے دور کیا جائے یہ بھی تو بتائیں گے اس کے اوپر کیسے کام کی جائے کوئیس کے اندر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ تو یہ تمام چیزیں نہیں نہیں کرتا ایکسپینٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں فور سٹیپ پروسس ہے آوویرنس ہے انٹرسٹ ہے دیسیئن ہے پہلی چیز تو ہے جو میں اور آپ بیٹھے اس وقت کر رہے ہیں آوویرنس سپریڈ کر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مایوس لوگوں کو خوشی کی طرف لے کے آئیں کہ ان کو خوپ دیں کہ اس پاسٹیبل میری اپنی بڑی ہمبل بیگننگ ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں میں نے سٹارٹ تو بہت چھوٹے لیول سے کیا ہے میرے ساتھ ابھی میرے دوستے کراچی سے انہوں نے چنے بیچنے سے ہیدرابان میں سٹارٹ کیا آج وہ ملٹی 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 بزنسز کو رن کریں وہ ہیسٹن ٹیکسس میں ہوتے ہیں آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم سب لوگ وہ اگزامپل ہیں جنہوں نے بارٹم سے شروع کیا ہے ٹھیک ہے یہ نا سوچے کہ پہلے زندے ہم اتنے ویلٹی لوگ تھے اور somehow we got lucky I don't believe in luck I believe in hard work اگر آپ کہیں سے شروع کر لیں اب ظاہر ہے آپ نے جو بات کی کہ امریکہ میں سیچویشن ایسی ہے I agree on that point ٹھیک ہے پاکستان میں امریکہ میں سسٹمزاری بیلت ہیں آپ کے لئے سکسس اچیو کرنا ایزئر ہے دوسری چیز ہے آپ کی سکسس کا لیول کہ آپ بہت بڑے سکسسفل اور ملٹی بلینئر بن سکتے لیکن میں اس پات پہ کہتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان میں سسٹم نہیں ہے اور ہم نے بیلڈ تو کرنے ہے نا کہیں سے سٹارٹ تو کر رہے ہیں سیڈی ہے پہلے قدم پہ رکھیں گے پہنچ اگلے قدم کے لئے قابل ہوں گے تو ایک دن میں اوور نائٹ تو آپ جمپ کر کے فرم فلور گراؤنڈ سے فرس فلور پر نہیں جا سکتے تو ہمیں کہیں نے کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ سسٹم ڈیویلپ ہو جائیں گے بہت کچھ ہوا ہے ہم ایوسی میں کبھی بھول جاتے ہیں آج سے تیس سال پہلے دیکھیں ہمارے پاس موٹر وے نہیں تھی آج ہمارے پاس موٹر وے ہے ہمارے پاس پانی کے یہ جو آج کل ڈسپوزیبل پانی جتنا ہم پیتے ہیں شاید دنیا میں کوئی لوگ پیتے ہو نہیں ہم آہستہ آہستہ ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جب ہم اس کرٹکس مائنڈ سٹ میں ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کیا ہم نے ٹھیک ہے ہمارے ہاں گروت کچھ بھی نہیں تھی نا یونیسٹیز نہیں اب ماشاءاللہ ہمارے پاس 191 یونیسٹیز ہیں تو ان کی قولیٹی بھی بہتر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ وہ بھی انترپنوری کی طرف ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ون سٹپ ای ٹائم ٹھیک ہے اگر پاکستان میں آپ شروع کرتے ہیں بزنر آپ یو ایس ڈالر میں بلینئر نہیں منیں گے لیکن ملینئر بن کے بھی زندگی گزاری چاہیے آ سکتی ہے بیس کمیلین کے قریب آپ پہنچیں تو پھر لائف ویسے ہی ہے چاہے آپ سو پہ پہنچیں یا پانسو ملین پہ پہنچیں اصل چیز یہ ہے اور پاکستان میں وہ اپرچونٹی ہے کیونکہ پاپولیشن ہے دو سو بیس ملین پاکستان کی پاپولیشن ہے اگر آپ جیسے میں نے ابھی کہا ہے پچیس ملین لوگوں کو اگر آپ ایک ڈالر کی سالانہ کوئی چیز بیج دیں تو یو ہے او ٹونٹی فائی ملین یہ سائنس کہتی بھی ہے کہ جو کنزیومر بیج سے وہ بہت بڑا ہے اس لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں جیسے انڈیا کے اندر جو نیبرنگ کانٹری ہم دیکھتے کہ کنزیومر مارکٹ بہت بڑی ہے اس وجہ سے بہت جو بزنسز ہیں بہت تیزی سے ایکسپینڈ کیا انہوں نے تو آپ کے پاس بھی ایکوئل اپرچونٹی ہے بڈ اس کو تھوڑا سا اویر کیسے کرنا اسی کے پر کام دینا آپ دیکھیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے جب گاڑی کھڑی ہو تو آپ جمپ پر لیتے ہیں جمپ جس کو کھتے ہیں سٹارٹ کرنے کے تو ہم نے اسی لیے وہ جمپ سٹارٹ پاکستان انیشیٹیو شروع کیا ہے کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے سٹارٹ ہو جائے نا تو اس لیے ہم جمپ سٹارٹ اچھے سر ینگ سٹارٹ اور فریش گیجوئیٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ کس طریقے سے اس چیز پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ان کی اویرنس کے لیے آپ کیا کیا کام کریں انویسمنٹ کے لیے کیا اپرچنیٹیز ہے اچھے دیکھیں ہم اس میں تھری فولڈ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے پہلی چیز تو ہم سب یونیورسٹیز میں جانے پورے اچھے یہ جو جمپ سٹارپ انیسیٹیو ہے یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ہم کچھ لوگ امریکہ سے ہیں کچھ لوگ انگلینڈ سے ہیں کچھ باقی کنٹریز سے ہیں تقریباً سولہ ہم نے اوورسیز یونٹس بنائے ہیں ڈیفرنٹ جوگوں پہ ملیشیا میں جیپین میں تو یہ سولہ جگہ سے لوگ ہیں وہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے کی ہیں جمپ سٹارٹ پہ پھر ہم کر کے رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں سب جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں میں پہلے اسلام آمد میں تھا پھر لاور میں تھا آپ کراچی آئے ہوئے ہیں تو ہم پورے پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں جا رہے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز ہم ایک کلیبریشن کریئٹ کر رہے ہیں بیٹوین دی یونیورسٹیز تاکہ ہم ایک سسٹم کریئٹ کرنے کی کوششی کر رہیں جہاں پہ پلیٹ فارم ہو یہاں پہ ایک تو نولیج شیرنگ کی ضرورت ہے تو ہم نولیج شیرنگ کریں دوسرا پارٹ آف اس کا یہ ہے کہ ہم کمپیٹیشن کرواتے ہیں جیسے آئیڈیا کروڑوں کا ٹیلی ویژن شو ہے اس طرح کہ ہم ہر یونیورسٹیز کیمپس پہ ایک ایونٹ کرواتے ہیں شیپرڈ پائی کے نام سے اس میں لوگ آکے اپنے آئیڈیاز ہم سے شیر کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں اگر وہ آئیڈیاز ورت ہی ہیں تو ہمارے جو پینل پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں اچھا ایکوٹی پھر ہماری ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے پہلے وہ اسلامباد میں ہوتی تھی اس سال وہ لاہور میں ہوگی نویمبر میں لاہور اور اسلامباد دونوں جگہ میں وہاں پہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ آئیں آکے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں دو سو کے قریب اس میں بہت سارے لوگ فارنرز بھی ہیں جو آئیں گے وہاں پہ لیکچرز دیں گے سپیچز ہوں گی آپ کو اچھا پھر یہ تو ایک اینویل ایونٹ ہے اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم کراچی میں بھی کریں گے تو وہ کراچی لاہور اسلامباد تینوں جگہ پہ ہوا کرے گا تاکہ پیپل ہاں ایکسس ٹو دو سنگے اور انشاءاللہ پھر آج ساس تک کوئٹا اور باقی جگہوں پہ بھی ہم جائیں گے اب ہے کہ تیسرا سٹیپ ہم کیا کریں ایس ایمیتز جو ہیں ان کو مارکٹ ایکسس نہیں ہے کہ امریکہ میں ہر بندہ تو نہیں امریکہ جا سکتا ویزا نہیں ملتا پرابلمز ہیں ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی تو وہ ہم نے کیا کیا ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی کامپنیز ہیں کیونکہ ہمارے پینل میں موسٹلی جو پاکستانیز ہیں وہ ویل اسٹیبلش بزنس مین ہیں تو ان کے لیے ایک نئی کامپنی ریجسٹر کروانا امریکہ میں کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے we can provide them that access جو پاکستان میں لٹسی کے شو بنانے کی کامپنی ہے وہ پہلے چالیس سال سے بنا رہی ہے اور ان کو پتا ہے how to make it how to ship it لیکن اگر وہاں پہ ان کے پاس ایکسس نہیں ہے مارکٹ کی اور جو لیگل چیلنجز ہیں وہ کرنے تو ہم ان کو وہ ایکسس پروائیڈ کر سکتی اس کی کلیبریشن ہو سکتی ہے سم سورٹ آف ایکٹی ڈسٹریبیشن کی جا سکتی ہے اس میں انڈویجویل لیول پہ ہے ہمارا کوئی منڈیٹ نہیں ہے پڑی ورائیٹی ہے کچھ ٹیکنالوجسٹ ہیں کوئی لیدر کا بزنس کر رہے ہیں کوئی آل سارٹ آف بزنسمنز ہیں تو ہم ان کو پیئر اپ کریں گے یہاں کے جو پاکستان کے سمال ایسے میجز ہمارا دیکھیں آئی ٹی میں ہم تقریباً ٹونٹی فائی بلین ڈالر تک جا سکتے ہیں انڈیا کی جو اس وقت ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ بلین کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی ہماری صرف ایک بلین کی ہے جو ریکارڈ پہ ہے اگر وہ ریکٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں زیادہ دو بلین کی ہوگی تو ہم اس کو ٹونٹی فائی بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں آپ سوچیں پاکستان کا ڈیفیسٹ غائب ہو جائے گا غائب ہو جائے گا اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے یہ بات اس پلات فرم پہ نہیں کہی کتنا پردنشل آپ کی مارکٹ کے اندر ہے آئی ٹی انجسٹی کے اندر ہے آپ دیکھیں سٹاک مارکٹ میں ہمارے پاس تقریباً پانچ سو کے قریب کمپنیز لسٹڈ ہیں فورٹی ایٹ بلین ڈالر کی ٹوٹل ہماری سٹاک مارکٹ کی کیپ ہے اب یہ دیکھیں ایمازون کے جو اونر ہیں فاؤنڈر ہیں وہ ہماری پاکستان سٹاک مارکٹ کو تین بار بائے کر سکتے ہیں پھر بھی ان کے پاس کوئی لیفٹ آور بچ جائیں گے پیسے ٹھیک ہے and that's a joke for 220 ملین پاکستانیز کے لیے تو اس میں بھی ہم کام کریں کہ پاکستان میں ایک سمال بزنس کی بورڈ ہے وہ مین بورڈ نہیں ہے اور اس پہ ایک بھی کمپنی پاکستان کی ریجسٹر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ فنڈنگ ریز کرنے میں پرابلم ہے ہمارا جو اپنے جو کپیٹل کی ایکسس کی بات کی یہ بہت پڑا چیلنج ہے ہمارے ایس ایمیز کے لیے کہ ان کے پاس کچھ میکنیزم نہیں ہے کہ ان کو فنڈنگ مل سکے وہ اپنی ایکسپنشن نہیں کر پا کہ یہ مارکٹ سٹاک مارکٹ ہوتی کہ کیا کام کرتی ہیں اس میں کس طرح کمپنیز پیسے جنریٹ کرتی ہیں لسٹ ان لسٹ کس طرح ہوتی ہے اس کے اندر پیسے کس طرح جنریٹ کرتے ہیں پھر شیئرز کس طرح جو فرم ہوتے ہیں پھر اس سے پیسہ کس طرح بنایا جاتا ہے تو ایس ایمیز کو ابھی یہ چیز بھی نہیں پتا تو ابھی یہ چیز ابھی بتانا ہے ان کو تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا کام ہوگا کہ جب لسٹنگ میں آ جائیں گے سٹاک مارکٹ کے تو خود بخود ان کو پتا چلے گا کہ کس طرح پیسہ جنریٹ کرنا مارکٹ سے یہ بہت بڑا چالنج دیکھیں اس لیے میں نے کہا سب سے جو ہمارا بڑا ایم ہونا چاہیے وہ ہے اویرنس کا کہ دونوں سائٹس پہ انفرمیشن کی کمی ہے تو ہم نے اس انفرمیشن کے جو گیپ ہے اس کو کام کرنا ہے ہمیں دونوں سائٹس کو قریب لے کے آنا ہے تاکہ وہ انفرمیشن کا جو سر تو اسی سے ریلیجٹ پوچھوں گی تو کیریئر کانسلنگ کے لیے جو اس انفرمیشن کو آپ آگے کیسے پروائید کریں گے سٹوڈیٹس کے لیے اس کے لیے کوئی سیشنز وغیرہ اور اس طرح کی کوئی آپ لوگ نے سٹرائیٹیجیز بنائی ہیں چی ہم ہر یونیورسٹیز میں ہم پینل ڈسکیشن کرتے ہیں یسٹریڈے ہمارے ڈی ایچ اے شفا آئی بی اے میں تھے ہم لوگ ایپ ٹیک میں تھے جیسے تو ہر روز ہمارے ڈیلیگیٹس پر اسے کچھ لوگ آ جاتے ہیں چار یا پانچ کا گروپ تو ہم مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں یہ نیشنل ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے یا ریجنل ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے جو ہماری آڈینس ہیں ان سے پھر ہم فیس بوک پہ بڑے ایکٹیو ہیں تو ہمارا پہلا جو میرا خل مشن ہے اگلے دو سال کا وہ یہ ہے کہ انفرمیشن کا جو جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں تو چل ہی رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اوورسیز کی آپ نے بات کی اوورسیز کتنی اپرچنیٹیز دیکھ رہے ہیں اس مارکٹ میں اس اکانومی کے اندر اور پھر انویشمنٹ کے پوائنٹ اف یو سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے انفرمیشن سے وہ سارا ریل اسٹیٹ مارکٹ کی طرف گئے اور دیگر ایریاز کے اندر ہم نے دیکھا پیسہ اتنا نہیں فلوٹ ہوا کون کون سی اوی نیوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انویشمنٹ کی جا سکتی ہے جو اوورسیز لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تاکہ ان کو پتا چلے گئے پاکستان میں کتنی اپرچنیٹیز ہیں آپ نے کیا چیز ابھی تک ٹاپ کی ہے پاکستان میں اپرچنیٹیز بے شمار ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا آرگینک فوڈ سے لے کے آپ کسی چیز کو بھی آرگینک فوڈ پہ آ جائیں یا کسی بھی ایسے ایریا میں آ جائیں بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں کلین ائر میں آ جائیں پانی کی ایکسس پہ آ جائیں میڈیسنز کی کالیٹی پہ آ جائیں ایوری ویر دیر اپرچنیٹیز ٹھیک ہے اب پرابلم کیا ہے کہ بریج کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت سارے ہیں ہزاروں ایسے پاکستانیز ہیں جو انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ابظہر ہے ہر شخص اتنا کام نہیں کر سکتا کہ ہم تو کچھ جنونی لوگ ہیں جو پاکستان کی محبت میں آ کے یہاں پر کچھ کرنے کی کوششی کر رہے ہیں لیکن ہر دو سو بندہ تو کر سکتا ہے لیکن دو ہزار لوگ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں پلیٹ فارم دیویلپ کرنے جیسے یہ ایس ایم ای کا بورڈ ہے سٹاک مارکٹس میں اگر وہ لسٹڈ ہوں لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ یہ ویریفائیڈ انفرمیشن ہے پاکستان سٹاک اسچین کمیشن جو ہے اس نے یہ ویریفائی کی ہیں واقعی یہ کامپنی کام کر رہی ہے ٹیکس بے کر رہی ہے یہ پروفٹس جو ہیں یہ ریل ہیں تو وہ بائے کر سکتے ہیں وہ شیئرز لیکن کنٹریبیوٹس آیا تو اسی لئے ہمیں یہ جو پاکستان سٹاک مارکٹ ہے اس کو فال بنانا ہے اس کو مور ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انویسمنٹ جو ہے وہ تھرور پراپر چینل سے آئے ایک چینل ڈیویلپ ہو جائے اوورسیز پاکستان کی کے لئے اور اس کو ایزی جتنا ہم کر دیں گے اتنا ایزی ہو جائے گا پیسہ آنا جب وہ پیسہ آئے گا کامپنیز کے لئے بھی ایزی ہے کہ وہ لسٹ ہو جائیں they will have one single platform اور وہاں اوورسیز پاکستان کے لئے بھی ایزی ہے کہ وہ انویس کر دیں پھر اس کے علاوہ پرائیویٹ ایکٹوٹی ہے اس کے طرح بھی کام کیا جا سکتے ہیں تو یہ ملٹی لیول اپروچ ہونی چاہیے ہماری ملٹی چینل ملٹی لیول اپروچ ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی پراغرس ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ I think this is a right time کیونکہ تیکنالوجی نے technology is a equalizer اس نے جو جو gaps تھے اب دیکھیں نا پہلے تو پاکستان سے لوگ چلے جاتے تھے تو ان کا جو رابطہ ہے پاکستان سے cut ہو جاتا تھا cut ہو جاتا تھا اب تو کیونکہ وہاں پہ وہ چینلز یہاں کے چینلز نہیں جاتے تھے آپ تو ہر چیز ویڈیو پہ فیس بوک پہ کسی نہ کسی social میڈیا پہ available ہے تو you can have a communication تو وہ جو disconnect تھا جو 60's میں وہ چلے گے پاکستانی وہ کم ہو گیا اور پاکستانیز are very aware کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو وہ جو gap ختم ہو رہے ہیں technology bring us together تو ہمارے تو یہاں شکوئے کرتے تھے بچے ہاروز فون پہ but it's also has a positive side کہ ہم لوگوں نے access مل گئی ہے ہمیں دونوں طرف کو جاننے کے لئے I think I'm very hopeful کہ پاکستان اگلے چار سے پانچ سال تک by 2025 we will be ready to have exponential growth in this country and اس وقت تک ہم نے صرف یہ platforms کو develop کرنا ہے access کو easy کرنا ہے awareness پھلانی ہے تو انشاءاللہ we are very hopeful کہ ہم سر تو ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کے ان کے ان جو ہے یونیورسٹی سے collaboration کر رہے ہیں اور کیا کیا exposures ان کو دیا آپ ہم نے جتنی بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں we are open to everyone to come on board jump start پر we are going everywhere including private or requirement both both public and private both یونیورسٹی as long as they are HEC approved یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ کام کریں اور اور ہم دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ ایک سٹنڈر پریکٹیسز لے کے جائیں جیسے یہاں پہ انکوبیشن کا کانسپٹ ہے اور وہ تھوڑ کہ انکوبیشن جو ہے وہ اتنی فال نہیں ہوگی اس کی اگینسٹ گرین ہاؤس کا جو کانسپٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اچھا اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے انکوبیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے انڈے لینے اس میں رکھ دینے اور وہ انکوبیٹ ہو کے وہ چوزے نکل آئیں گے تو اس میں سوٹ آف گیویو ایمیج کہ آپ کے انوائرمنٹ کرنی ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ کے نکل آئیں گے بچے نکل آئیں گے تو بچے نکلنے کی رفتار اتنی تیز ہو سکتی ہے تو ہم سوچتے ہیں گرین ہاؤس میں کیا ہوتا ہے سیڈ ہے آپ بیجتے ہیں زمین میں پھر آپ نے پانی دینا ہے مالی ہونا چاہیے جو اس کی شاکھیں کاٹے آج سا سا اوپر جاتا ہے وہ گرین پروسیجر چلتا ہے ہاں ٹائم آپ نے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی اس پودے کی کہ وہ بڑا ہو جائے دے بڑے گروت کرتا جی انٹل وہ بکم اٹسالف اٹری اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی رہے تو ہم سمجھ جائیں کہ اس طرح کے مارڈل ہونے چاہیے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے مایوسی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی راستے کا نہیں پتا بچوں کو جو فریش ٹروئنٹ ہیں تو اس کے لیے پرائم نیسٹر صاحب نے جب اوت لیا اس کے بعد انہوں نے ایک دو سپیچز کی اس کے اندر اس چیز کو ہائیلائٹ کیا تو ہمارے ہاں تو ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ بڑے اس کو جو ہے وہ نیگیٹیف سنس میں جو اس کو لیا جاتا ہے ایک بڑی ہماری انفورچنٹ ہے بہرحال یہ چیزیں تمام پریکٹیکل ہیں اب آئیڈیا اس کو امپلیمنٹ کروانا ان کو ایکسیکیوٹ کرنا یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہمارے لئے رہا ہے اور پھر ہماری پریکٹیسز میں شامل نہیں ایڈیوکیشن ہے اس کی طرف ہم ریسرچ اور جو پریکٹیکل سائیڈ ہے اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہوتا تو یہ جو آئیڈیا جو یہ سانڈ کر رہا ہے اس میں پریکٹیکل زیادہ ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ہے پھر تاکہ ریزرٹس جو جنوریٹ کر سکیں ایسا ہی ہے تو اب اس کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ساؤنگ کرتا ہے تو پھر کچھ کیسز آپ کے سامنے آئے کچھ سٹیوڈنز آئے کچھ ایسے آئیڈیاز لے کے جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہ یہ جو بہت زیادہ ایکسپینٹ ہو سکتے ہیں اور بڑا جو ہے وہ فیوٹفل ہو سکتے ہیں ان فیچر کیا آپ کو ایسے آئیڈیاز ملے کچھ اچھی آئیڈیاز تو ہیں ٹھیک ہے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے ہمارے پلیٹفارم سے کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹس بھی کی ہیں یہ جو شیپرڈ پائی کا جو پلیٹفارم ہے اس پہ کافی پورے ملک میں کام ہوا ہے اور اس سے جو فائنلائیز ہو کے آئے ہیں دیکھیں جب بھی ایکسسٹم ڈیویلپ ہمارے ہاں کلچر تو بن چکا ہے سم وڈ دیریز ایکس ایمی ان کوبیشن ان سٹارٹ اپ کمیونٹی کا تو اس کلچر کو ایکسسٹم میں ڈیویلپ ہونے میں یا ٹرن اراؤنڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا we have to be patient آپ اگر کسی بیچ کو زمین میں دباتے ہیں تو وہ فوراں سے پودا نہیں بن جاتا اس کو آپ کو پانی دینا ہے وہ دو تین چھے ویک لیتا ہے اس کے بعد اس میں سے پودا نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے شروع میں تو ہمیں impatient نہیں ہونا اس پہ اتماد رکھیں ہم اس پہ کام کرتے جائیں چیزیں materialize ہو رہی ہیں سلو ہیں اس کی وجہ آپ کے سب کے سامنے ہیں challenges ہیں لیکن ہماری جو core board ہے team ہے اس میں کافی اچھی progress کی ہے پچھلے دو سالوں میں اگر آپ دیکھیں ہم جس دیکھیں ہم ای political تنظیم ہے organization ہے ہمارا کسی political جماعت سے ایک party سے کوئی connection نہیں ہے کسی قسم کا نہ ہم کسی کی favor کرتے ہیں نہ ہم کسی سے اقلاف کرتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی بہتری ہے اور اس میں جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں کوئی بھی government ہوگی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے ہمارا مقصد صرف پاکستان کا جو ایک نوجوان ہے جو عام آدمی ہے اس تک access ہے ہم نے day one سے اسی لئے دیکھیں جب ہم آئے تھے دو تین ways یعنی ملک کو بدلنے کے ایک تو ہے political point of view وہ یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ ان کی responsibility ہے to filter out کہ کون اچھے ہیں کون نہیں اچھے وہ day to day meet کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے ہمارا کام باہر سے بیٹھے جو پاکستانیز ہیں overseas اس کو political situation کی favoritism میں جانے کا نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ جو challenges ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو fix کرنے میں help کر سکتے ہیں وہاں آئیں اور آ کر ان چیزوں کو help کرنے کی کوشش کریں individual capacity میں بھی اور private یہ platform سے بھی اب دیکھیں میں individually پہلے سے کر رہا تھا jump starts کے ساتھ تو اب jump start کا ملا platform تو میں نے بھی ان کو شامل ہو گیا اب idea کروڑوں کا میرا individual contribution ہے اور میں personal level پہ بہت ساری چیزیں خود کرتا رہتا ہوں اسی طرح جو باقی participants ہیں jump start ان کی personal contribution بہت زیادہ ہے تو انہوں ہم نے سوچا کہ اگر ہم اپنی سارے لوگ اپنی forces کو combine کر لیں تو that will give us even better impact تو اس کے سلسل میں پچھلے اگر آپ ہمیں ہمارے progress دیکھیں جو jumpstart.com پہ ہے پاکستان پہ ہے اگر آپ اس پہ پیج پہ جائیں you can see how much progress we have made so far اس میں پچھلے پانچ سال کی progress کی historical numbers بھی ہیں اور اگلے پانچ سال کی future predictions بھی ہیں کہ ہم اس کو 100 million تک تک economy کے لیے کیسے step by step where can we take it to سر میں بات یہ بھی کروں گی کہ آپ نے کہ میں different universities میں visit کی میں نے sessions لیے اور social media پہ بھی کافی روانی آپ کی موجود تو how was a response کی سمید رہا آپ کو اس میں کچھ لوگ ہیں کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے ہم کتنی ہم ٹائم دیں گے تو دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ پلیٹ فرم ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں ہم کرنا بہت مشکل ہے اس میں چیلنجز بہت ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ان چیلنجز سے نہیں گبراتے جو لوگ بھی ہیں اور ریسپونس بہت اچھا ہے جس یونیویسٹی میں ہم گئے ہیں انہوں نے بہت اچھا ریسپونس دیا پاکستان کا کارپیٹ سیکٹر بہت ریسپونس ہے وہ نے پہلے شروع کیا تھا کہ ہم پولیٹکلی نہ اگے بڑے ٹھیک پھر ہم نے سوچا کہ گورنمنٹ کن ڈو مچ بگر امپیکٹ اگر ہم کلیبریٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کر لیں تو اس سال ہم نے جتنے بھی پیچھلے دو سالوں میں جتنی بھی پراؤگرس کیے ہے ملے ہیں جب سے لفٹ پاکستان کا ہم نے کانس کر انے شروع بہت اچھا ریسپونس ہے ہر سائٹ سے اب صرف یہ ہے کہ اس کو میٹریل لائز ہوتے ہو اور ایک ایوریج پرسن کو فیل کرتے ہو اس ریسپونس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ آپ سی ہے یود کیونکہ اب اپرچنیٹیز نہیں اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ریسک اپیٹائیٹ اتنی نہیں ہے انویشمنٹ کے لیے جب ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں خاص طور پر وہ کہتے ہیں جناب اگر یہاں پر میرا کام نہیں بنا تو میں کلاپس کر جاؤں نہیں لے سکتے کیوں ہمارے حالات نہیں کیسے یہ چیز دور کی جائے اچھے اس میں دیکھیں ریسک کو منیمائز کرنے کے طریقے ہوتے پہلی چیز یہ ہے کہ بزنس فیل کیونکہ نویشنیٹ کمی جو نویش کی ہے ہم ریسرچ نہیں کرتے پراپر ہم اس کی جو ہومورک ہوتا وہ نہیں کرتے پراپر اس لیے اس کے چالنجز پڑھ جاتے ہیں تو میں نے ایک ایک ویشن بنائی ہے اور وہ ایک ویشن یہ ہے نویش اور اس کے ساتھ کرج کیونکہ کرج کے بغیرہ بزنس نہیں کر سکتے دن ڈسیپلن ایکشن اور ملٹیپلائ بائی کیلکولیٹی رسک اگر آپ کے ہم ایک لاکھ روپی ہم چار لاکھ بزنس کرنے کی سوچتے ہیں تین لاکھ بھائی بہن بھائی وں سے اور رشتہ داروں سے مانگنے کوشش کرتے دوستوں کا اور پھر پانچ لاکھ کا نقصان کر لیتے ہیں کسی ہم نے کر لیتے تو اگر ہم اس کو منیج رسک میں آجائیں آپ چھوٹے کام کریں اب اس میں آئی بی ام مجھے بہت خوش ہوئی کل وہاں پہ جا کے تو انہوں نے ان کا موٹیوی یہ ہے ایک انہوں نے ایک یونٹ شروع کیا سمر انٹرپنورشپ کا اور یہ جو بغیر کسی کالیفکیشن کے آپ آئیں چاہے آپ نے ایک کلاس پڑی آکے آپ آپ صرف موٹیویشن دیکھتے ہیں کتنی ہیں انٹرپنورشپ انشاءاللہ میں آگست 1 2 10 میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کریں وہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جو ان کو ہیڈ کریں شاہد صاحب کوریشی صاحب وہ بہت اچھے ڈاکٹر کوریشی صاحب وہ بہت ماشاءاللہ ان کو اللہ اور حمد دے انہوں نے اپنی کلچر ویلیو کو نہیں چھوڑا انہیں اسلام کی ٹیچنگ کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے ایم بی اور اسلام اور کلچر کو کٹھا کر ایک چیز بنا رائی تو ہمارے ہاں بہت اچھے چھے لوگ کام کر رہے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ رسک کیسے لیتے رسک کو مینیمائز کیسے کرتے ہیں اگر آپ نالج کو ٹھیک کر لیں تھوڑی سی کرچ ہو اور ڈسپلند ایکشن ہو ہم نے دو تین دن ایکشن کیا تو لیزی نس اگر کریں گے تو پھر فیل ہوں گے رائی یو نیڈ موٹیویشن یو نیڈ ایکشن اور پھر اپنے رسک کو مینیمائز کرنے کے لیے سمال کونٹی میں کام کریں تھوڑے پیسے سے کام کریں جب آپ کو سمجھ آجائے کی پیسے کیسے بنانے اب دیکھیں میں اس کا ایک ریزن ہے پاکستان میں لوگ فیل کیوں ہوتے امریکہ میں آپ کو پتا ہوگا اوباما کی بیٹی جو تھی وہ برگرز بیجتی تھی جب وہ سٹنگ پریزیڈنٹ اور اس کو سیکیورٹی پر زیادہ خرچہ آجاتا کہ وہ سیکھتے ہیں شروع دن سے پیسے کمانا ہمارا پاکستان کا گریجویٹ جو ہے جو ایک پیمپرد فیملی میں پیدا ہویا ہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس نے چوبیس پچیس سال چھبی سال کی عمر تک آج تک ایک روپیہ نہیں کمائی ہوتا دی دون گو تھرو فرم دی پیین دی آر پیٹیکٹیٹ کہ پہلے تعلیم کمپلیٹ کر لیں پھر پڑھیں گے نہ انہوں نے کبھی سمر پیٹیکٹ سے میں کرکٹیٹ ٹیم تک انہوں نے چلنجز ٹیم ورکی ایک بندہ پرفارمر ہے ایک بندہ نہیں ہے تو تم ورکی تو اس ٹوڑے پیسے سین ٹی پر ٹوڑے نیٹ سو کچھ کر کے دیکھے چک چک بار تو ان کے لئے کوئی ایسی پولیسیز اور پلاننگز ہیں آپ کے پاس میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں آئیڈیاز آئیڈیاز ہمارے دو سو بیس ملین لوگ ہیں تو میں رکھل دو چار سو ملین ہمارے پاس آئیڈیا ہوں گے ہر روز ایک بندہ دو تین آئیڈیا سوچتا ہے اب کرنا کیا ہے ہم نے ہم لوگ انویسٹر ہیں یہاں پہ میں نے خود ساتھ انویسمنٹس کی ہیں آئیڈیا کروڑوں پہ میں کروڑوں پہ دے چکا ہوں آئیڈیا ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں آئیڈیا صرف چیز نہیں ہوتی ایکسیکوشن is very important آپ کے لئے ٹیم چاہیے میں آئیڈیا لے کے آ جاتا ہوں لیکن اگر آپ نے کبھی وہ اس آئیڈیا پہ اس سے پہلے اس طرح کے آئیڈیا پہ کام کیا آپ کی اپنس میں ٹیم میں کولابریشن وہ ہے ہم جیتنے جاتے ہیں تو دیکھ لیں ہمیں دوائیں کرنے ہی پڑتی ہیں جیتنے کے لئے جس کے لئے ہم پیتنا پیپیر ہوتے ہیں فوری ایرز تو پھر آپ تو پلاننگ اور ایکسپیرینسز مرسکتے ہیں بہت بہت امپورٹنٹ ہے تو جو لوگ صرف آئیڈیا سوچ کے یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس کپیٹل نہیں ہے تو دونٹ بلیم کپیٹل کپیٹل ویل کھام اگر کسی کے پاس بریلینٹ آئیڈیا ہو تو یہ اس لئے تو کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کو افعال کریں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزوں کو کریں اور پھر ہم انویسٹر ہیں ہم لوگ وی آر ویلنگ تو انویسٹ ان گوڈ آئیڈیا اگر آپ کے پاس گوڈ ٹیم ہے ٹریک ریکٹ ہے وی آر ویلنگ تو انویسٹ آئیڈیا کو پیسے مل جائیں گے پیسوں کا مسئلہ نہیں میں آپ دیکھیں میں ایک چیز پہ ختم کرتا ہوں پھر آپ کو پاکستان کا پرابلم اقتصادی نہیں ہے اخلاقیات کا ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ نے مسئلے کا حل بتا دیا ہے آج تک شاید ہم لوگ نہیں سمجھ سکے ہم یہی سمجھ رہتے ہیں بیل سر بس پاکستان کے جب بھی آپ کو یہ خیال آنے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پر پیسے ہمارے پر بہت ہیں سب کے پاس ہیں ہمیں اخلاقیات کا پرابلم ہے ہم مینتی نہیں ہیں ایماندار نہیں ہیں اگر ہم اماندار بن جائیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں تو پیسہ اتنا آ سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے پیدا اب دیکھیں امریکن مارکٹس میں لوگ کیوں انویسٹ کرتے ہیں there is a transparency اگر نیو یورک سٹاک شرن پہ کوئی کمپنی ہے یا نیس ٹیک پہ ہے ان کو پتا ہے کہ اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ صحیح ہیں جو ٹیکس فائل ہو ہے وہ صحیح ہو ہے جو ان کو سبمیشنز کی گئی ہیں وہ ٹیک ہیں تو یو سی کہ کمپنی اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے اس میں بھائی مانی ہوتی ہے جیسے انسان ہیں وہاں بھائی مانی ہوں گی لیکن پرسنٹ ہے جو بھائی مانی دو پرسنٹ ہوگے تین پرسنٹ ہوگے ایس کمپیرڈ ٹو میں ڈانٹ پٹ دے پرسنٹ تو اخلاقیات اگر ہم ٹیک کر لیں اقتصادیات ٹیک ہو جائیں یہ بات بھائی کھو ٹیک ہے جو ہم بزنس موڈیول دیکھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں یا ہم جب بیلنس شیٹ انالیسس کرتے ہیں جب باہر کی کامپنیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم مانیج کیا جاتا ہے اور تمام چیزیں ڈیکلیرڈ ہوتی ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں سے لوگ اویر ہی نہیں ہوتے جب بورڈ میٹنگ کے اندر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ ایک ضروری چیز ہے بہرہ لیکن اب یہ کہ اب ہمارے کچھ لوگ ہیں سٹڈی کریں بہار دیکھیں کہ بہار بہت ساری ایسی اپرچنیٹیز ہیں جو پاچستان میں نہیں ہیں یہ ایک پرسپشن ہے شاید آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں وہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور ریجنل مارکٹس میں جانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کتنی اپرچنیٹیز ہیں ہمارے ہاں کچھ پرابلمز ایسے ہیں جو ہماری ایکانومی سویز ہوتی جا رہی ہے اور خیر اس کو ٹھیک کرنا گارمنٹ کی بھی کچھ ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کچھ اپرچنیٹیز کرنے پڑتی ہیں اب باہر وہ جا کر اگر ٹیپ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے ریجن کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جو بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایکانومی ان کی ایکسپینڈ کر رہی ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں وہاں کچھ موو بنا سکتے ہیں ایسا پوسیبل ہے دیکھیں میں ہر شخص کو کہتا ہوں جس کے پاس اپرچنیٹی ہے چاہے وہ سٹیڈیز کے لیے جانا چاہتا ہے یہ کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے یہ انویسمنٹ کے لیے جانا چاہتا ہے باہر جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو دیکھیں نا ہم میں امریکہ کیا ہوں چیز میں نے امریکہ سے سکھنی میں نے امریکہ سے سکھنی میں نے امریکہ سے سکھنی وہاں پہ وہ لننگ پاور مائی لننگ ایک انسٹویشن ہے میں وہاں جاتا ہوں وہاں سے کچھ چیزیں سکھتا ہوں یہاں آکے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جتنا ہمارا نالج بڑے گا جتنا ہمارا ایک پوشش بڑے گا جتنے زیادہ لوگوں کے پاس پاس ایک پوشش ہوگا اس گوڈ فا پاکستان ٹھیکن چاہے ہم حالانکہ ام امریکن سیٹیسن ای لیو دے لیکن میں یہاں آکے دیکھیں کوشش کر رہا ہوں اپنا جو میرے ڈیوز ہیں پے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو جتنے بھی پاکستانی ہیں جو محبے وطن ہیں جن کو پاکستان سے پیار ہے جو پاکستان کا خیر خواہ ہے وہ کبھی نہ کبھی اس میں وہ درد وہ پین وہ فیلنگ ضرور ہوتی ہیں کہ they can come back and do something ہمارے پاس ویسے بھی human resource کا surplus ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو اتنے لوگ ہیں ان کے پاس jobs نہیں ہیں ان کے پاس کام نہیں ہیں تو اگر کوئی باہر جاتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے چاہے وہ پڑھنے جاتا ہے چاہے وہ کام کرنے چاہتا ہے تو اگر وہ بزنس یہاں پہ کریں تو زیادہ خوشی ہوگی کہ let's stay the economy here revive the economy here لیکن جب تک یہاں پہ economy اس لیول کی نہیں آتی اگر ایک شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ فنڈس ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جا کے UAE میں کہیں سیکھ لے کوئی ایکسپیرینس کر لے اور اس کو ملٹیپلائی کر لیتا ہے اس فنڈس کو اور یہاں پہ واپس لے آتا ہے it's good for Pakistan تو میں تو ہمیشہ انکراج کرتا ہوں اپنے سب ویورز کو فالورز کو کہ پلیس آپ لوگوں کے پاس جو بھی اپرچونیٹی ہے اس کو کیش کروائیں باہر جائیں ایکسپیرینس گین کریں then come back to Pakistan وہ کہیں نہ کہیں کام آئے گا منبر صاحب اس میں گورنمنٹ کی بڑی ریسپنسیبیلیٹی ہوتی ہے جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا مایکرو فیننسنگ کو جب بوسٹ کیا گیا اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا پھر ایکانومی کے اندر وہ چیز ریپلیکٹ ہوئی اور پھر وہی SMEs تھے پھر وہ لارج سکیل کے اوپر آگئے چینجز نظر آنا شکل ہوئے ہمارے نے اس طرح کو کوئی انیشیٹیو لیا نہیں جاہتا گورنمنٹ کی بھی سمہا ریسپنسیبیلیٹی ہوتی ہے اپرچنیٹیز کریئیٹ کرے کیونکہ اگر وہ ان نئے انٹرپنیورز کے لیے سپیس دے گی گراؤنڈ بنائے گی تو پھر وہ دیو ایمینچلی بکم بزنس چائنج اپرچنیٹیز بھی تو بہت کام گورنمنٹ کی بھی دور ریسپنسیبیلیٹی ہے دیکھیں اب گورنمنٹ میں دو چیزوں اس پر آپ کے آپ نے کہا دیکھیں کہ دیکھیں منگلہ دیش میں کام ہوا اس کے اگینسٹ پاکستان میں بھی کام ہوا اس کا نام اخوت ہے اخوت نے اتنا کام کیا ہے دس ہزار سے شروع کر کے آج وہ ملینز آف ڈالرز میں اس کو انویسٹ کر رہے ہیں کام یہاں بھی ہو رہا ہے پیس سلو ہے تو اس لیے میں کہتا ہاں معیوس نہ ہو پیس سلو ہے اور ہمارا موڈل بنگلہ دیش کے موڈل سے بھی بہتر ہے خوت کا موڈل اس پہ یہی ہماری اویرنس کی ضرورت ہے ہم نے اپنے اچھے جو کام کیے ہیں اس کو گلوری فائی نہیں کیا ہم نے ان کو یہاں پہ لاکے اس کو فرنٹ پہ باپ نہیں کی تو ہم نہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم اتنا اچھا کام کریں اس پہ کیس سٹیڈیز نہیں بنی ہماری یونیورسری میں نہیں پڑھایا گیا اس پہ کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کہل ہم پرابلنز کو زیادہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں شور مچاتے ہیں لیکن جو اچھے کام ہو رہے تھے اس کو گلوری فائی نہیں کرتے اور جب تک وہ نہیں ہوں گے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے ٹھیک ہے رہ گئی دوسری بات گورنمنٹ کے گورنمنٹ کا آف کورس اس کو کچھ پالیسیز بنانی ہے جو ان فیور آف بزنس ہوں پرو بزنس ہوں وہ ہمارے آپ کے کوئی ریلیٹیو رشتہ دار کو مامے چاچت آیا ہے نا وہ کوئی باہر سے تو ہم پہ مسلط نہیں کیے گئے تو ہمارا حق ہے جو پاکستان کا ووٹر ہے میں تو پاکستان میں ووٹ کاس نہیں کر پاتا لیکن پاکستان کا جو ووٹر ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے جو نمائن دیں ان سے پوچھے اور پچھلے دس سال میں بہت کام ہوا ہے اس پہ اب لوگ question کرنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے جو selected ہمارے امیدوار ہوتے ہیں ان کو وہ پوچھنا شروع ہو گئے بھائی آپ نے ہمارے علاقے میں کام کیوں نہیں کیا اب لوگ ویڈیوز بنا کے شیئر کرنا شروع ہو گئے یہاں آپ کو کوئی رشوت لیتا ہوا نظر آئے اس کی ویڈیو بنائے اگر یہاں پہ کئی گھڑا پڑا ہوا ہے اس پہ بنائیں اور اس کو بتائیں کسی پولیس والے نے آپ کو تنگ کیا غلط کام کیا اس کی ویڈیو بنائیں تو اب عوام کی بھی اتنی responsibility ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ صرف حکمرانوں کا ملک نہیں ہے وہ تو تھوڑے سی ہیں دو چار ہزار ہیں یہ ہم کتنے دو سو بیس ملین ہیں ہم یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس ملک کو اس لیول پہ لے کے جائیں جس لیول پہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس میں ہر بندے کا کردار اتنا ہی important ہے جتنا ایک ایم این اے کا اور prime minister کا ہے تو ہم میں اپنی capacity میں رہ کے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو صرف یہ سوچنا چاہئے دیکھیں وہ ہیں جو ہیں لیکن اگر آپ prime minister کل کو بنیں گے آپ کو چانس مل جاتا ہے تو آپ اس کے لیے prepare تو ہونے چاہیے نا books پڑھیں economy پڑھیں sociology کو سمجھیں تاکہ ہم ان masses کو ٹھیک کریں اپنی capacity building ہمیں خود کرنی ہے individual level پہ government ہماری capacity building نہیں کر سکتی ہمیں اپنے آپ کو خود اس level پہ لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک car amad fall شہری بنیں تو میں میری سب لوگوں سے یہی request ہوتی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف دیکھنا بند کر دیں let's do it in your own capacity آپ کیا کر سکتے ہیں کچھنا نہ نیچے گرائیں تاکہ گورنمنٹ کو ساف نہ کرنا پڑھ پانی کی باڈل پی کے نہ پھینکے تو ٹھیک ہونا پڑے گا پہتے ہیں individual capacity میں ٹھیک ہو جائے پھر ہم demand کریں کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی تو ہم تو individual جو پھلائی ہوئی ہماری برائیاں ہیں وہ اتنی زیادہ اب دیکھیں گورنمنٹ آپ کو تو نہیں کہتی کہ آپ روڈ پہ اتنی بورے طریقے سے گاڑی چلائیں یہ گورنمنٹ کہتی ہے پرائم نیسٹر صاحب کہتے ہیں صبح علام کرتے ہیں ہم کسی کو راستہ نہیں دیتے ہم کسی کو ہاں دیتے ہیں بلا وجہ سپیڈنگ کرتے ہیں ویلنگ کرتے ہیں ٹکرے مارتے ہیں ایک دوسرے میں یہ تو فاصلہ رکھ کے گاڑی نہیں چلاتے یہ تو گورنمنٹ کا تو یہ ہم اپنی جو برائیاں ہیں اس کا الزام گورنمنٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے تو گورنمنٹ آپ کو کیا کرے سگنل لگا کے دیئے ہیں ریٹ سگنل اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں تو انٹولرنٹ سوسائٹی ہے یہ تو ایک ہمارا پرابلم ہے اور وہ زندگی کے سارے شعبوں میں ہمیں نظر آتا ہے اجھے سر ایک یہ بھی بات ہے کہ کوئی بھی اگر اگر ہم کسی بھی نیو پرسن کو دیکھیں تو ٹرس بیلڈنگی بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر وہ کہیں بھی انویسمنٹ کے تھرو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بزنس میں لگانا چاہتے ہیں تو ٹرس اتنی جلدی بیلڈ نہیں ہوتا ان کے مائنس میں یہی سائٹ اپ سرلے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان نہ ہو جائے ہمیں تو اس حوالے سے کوئی ورکنگ دیکھیں اس میں ہم جو ورک کریں گے وہ کسی کو بیریفیڈ نہیں دے گی لیکن میں آپ کو اس کا طریقہ بزاتا ہوں دیکھیں ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ سب سے اچھا حل ہے ٹرس کو بیلڈ کرنے آپ پہلی بار کسی کو ملیں تو لوگ آپ پہ ٹرس نہیں کریں گے لیکن آپ دسویں بار ملیں تو لوگ آپ پہ ٹرس کریں گے اب ہمیں سوشل میڈیا اتنا زبردست پلیٹ فارم مل گیا ہے اب اس کو اگر ہم رائٹ یوز کر لیں ہم اپنی کیکس اور برگر کھاتے ہوئے اور کڑائی گوشت کھاتے ہوئے دکھانے کی بجائے اپنی ویلیوز پہ بات کریں کہ یہ میری ویلیوز ہیں میں یہ کرتا ہوں میں صبح پانچ بجے اٹھتا ہوں میں راز کو دس بجے جا کے سوتا ہوں میں نے یہ والی بک پڑھی ہے جب وہ میرے پاس آئے گا میں اس کی ہسٹری دیکھوں گا ٹائم لائن دیکھوں گا فیس بک پہ میں نے کہوں گا یا اس نے سو بک پڑھی ہوئی ہیں یہ صبح پانچ بجے بھی اٹھتا ہے رننگ بھی کرتا ہے سید کا بھی خیال رکھتا ہے اچھا سیڈیزن بھی ہے یہاں کنٹیبوشن بھی کر رہا تھا فری لانسنگ بھی کر رہا تھا اور پاکستان کی چیارٹی کے لیے بھی کسی ارگنیزیشن کے ساتھ تھا ای ویل گٹ اس ویلیو کہ یہ بندہ پر اعتماد میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں ایک بندہ مجھے صرف کڑائی گوشت کھاتا ہوا اور اپنی پاکیک کھاتا ہوا دکھائے گا تو میں اس کو کیا ترس کروں گا تو ہم نے سوشل میڈیا کو غلط یوز کیا ہمیں کسی نے یہی نہیں چکایا کہ سوشل میڈیا is not there to show off کہ آپ نے شرٹ کونسی پہن لیا اور آپ نے کپڑے کسی ڈیزائنر کے پہنے ہیں اور دیکھیں سوشل میڈیا is there to exchange values express your values اب کیا values کیا ہیں what do you believe in what you are here to do for میرے میسیجز ہوتے ہیں میں 90% of time giving about something opinion ہمیں opinion ہم لکھتے نہیں اور ہم اپنے کیکس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں ہیپی برڈے ٹو می آج کا لگا ہوتا ہے مجھے آج تک اس نے ہیپی برڈے ٹو می نہیں کہا اور نہ میں نے خود کا آپ نے آپ کو it doesn't matter آپ کی برڈے ہے پرائیویٹلی کر لیں گروہلوں سے منع لیں اپنی values کو exchange کرنی شروع کریں اور دیکھیں اگر میں خود اس چیز کے پہلے حق میں نہیں تھا لیکن دیکھیں جب آپ اچھا کام کریں آپ کسی کو بتا رہے ہیں مور پیپل کن کنوینیٹلی جوائن یو تو اچھے کام کرتے ہوئے لوگوں کو جوائن کرنے کا سیکھیں جو بھی آپ اچھا کام کریں آپ دیکھیں وہ کراچی میں کوئی ارگنیزیشن تھی جو انہوں نے کلیننگ کا کام شروع کیا تھا ترہی ایمی 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 فیبولیس جوب کلین ایم تو لوگوں نے درخت لگانے شروع کیے ملک کو ساف کرنے تو اچھے کام کے لیے لوگوں کو لے کریں صبح دوپیر شام اگر آپ مجھے دیکھیں میں پانچ یونیورسٹریز میں لیکچر دے رہا ہوں اور میں جو باتیں کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ اگر آپ ایک دن دیکھیں گے تو شاید یقین نہ کریں لیکن اگر آپ ایک سال مجھے واج کریں ہاں کم اس پاسیبل کہ میں ایک بندہ صبح سے رات تک یونیورسٹریوں میں بیٹھا بغیر کسی مفاد کے پرسنل گیند کے کام کر رہا ہوں بہت 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 شکریہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی ہے اور امید یہ کریں گے کہ انشاءاللہ جب نیکس ٹائم آپ پاکستان آئیں تو ہمارے ساتھ جو پروگرام میں ضرور شریک ہو بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملا اور ینگ ستونینس کے لئے خاص طور پر یہ جنگ سچارٹ ہے یہ جنگ سچارٹ ہے اس کے بارے میں جا کے ضرور سے ان کو کوشش کریں کہ یہ ہے کیا اور کس طرح کام کرتے ہیں پروگرام میں وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی اپرچنیٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کس طرح جو کریٹ کی جاتی ہیں پیشنس کس طرح رکھنے انویسٹمنٹ کس طرح کرنی یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا انشاءاللہ اس کے پر آنے والے پروگرامز میں ضرور بات کریں پروگرام کے وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے لیکن منڈے کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ مناقات ہوگی محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ